انشاءاللہ میں تقریر کے بدلے ایک اوپن کویشن این آنسر سیشن ڈاکٹر زاکر سے پوچھئے سوال جواب کی کھلی نشست کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا موقع نہیں ملتا حالانکہ ہم سوال جواب کی نشست تقریر سے زیادہ رکھتے ہیں کل مثال کے طور پر میری تقریر تھی دیڑھ گھنٹا سوال جواب تھا دو گھنٹا لیکن پھر بھی وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے انشاءاللہ آج ہم صرف سوال جواب کی نشست کریں گے سوال جواب شروع ہونے کے پہلے انشاءاللہ ابو شارج وہ اس سوال جواب کی نشست کے رولز اور ریگولیشن کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری نشست شروع ہوں گے الحمدللہ والسلاة والسلام والا شفح الانبیائی والمورسلین والعالی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اضوء الی سبیل ربک بالحکمہ والموزت الحسنة و جادلهم باللتي هي احسن ربش لصدری ویسر لأمري میرے مسلم برادرز اور سسٹرز میں آپ سب لوگوں کو گریٹ کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ابو شارج ہے اور میرا تعلق ملیشیا سے ہے میری اردو تھوڑی کمزور ہے تو اگر کچھ تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو پلیز ماف کر دیجئے گا میں آپ سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں جیسا کہ ڈاکٹر زاکی صاحب نے بتایا کہ آج کوئی تقریر نہیں ہے ان کی بلکہ یہ نشست سوال جواب کی ہے تو ہم ڈائریکلی شروع کریں گے سوال جواب سے اور میں تمام آرڈینس کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج ہم نے چار مائک تائنات کیے ہیں ریڈی ہیں یہ پہلے جو میرے سامنے مائک ہے یہ مائک نمبر ون ہے پیچھے میرے لف سائٹ پہ مائک نمبر ٹو ہے بیچ میں جو ہے مردوں کے لئے مائک نمبر ٹری ہے اور عورتوں کے لئے ایک مائک ہے وہ مائک نمبر فور ہے میں یہ یاد دلا دوں سب لوگوں کو کہ آپ کوئی پولیٹیکل یا پھر فقی مسئلہ نہیں پوچھیں گے بلکہ اور دوسری بات یہ ہے جو پریورٹی ہمارے فورمیٹ میں وہ ہم پریورٹی دیتے ہیں نون مسلم بھائیوں اور بہنوں کو تو بینہ کوئی ٹائم ویس کیے ہوئے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے شروع کرتے ہیں مائک نمبر ون سے یہ میرے سامنے جو ہے اگر کوئی نون مسلم بھائی ہے تو آپ پہلے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ آپ پہلے اپنا نام بتائیں گے اپنا پروفیشن اپنا پیشہ سٹوڈنٹ ہے یا کیا جوب کرتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ آپ کا جو سوال ہے وہ مختصر ہو تین سے چار سنٹنس میں ورنہ وہ تقریر بن جاتی ہے اور آپ کو کوئی یہاں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے آپ اپنا سوال پوچھیں اس کے بعد آپ مطمئن ہو کر کے آپ اپنا جوال سنیں اگر ہیں تو پلیز اپنا سوال پوچھیں اور ایک چیز اور میں ساون انجینئر کو بول دوں کہ میرا یہ والا مائک ایک دم بند نہ کریں ابھی تھوڑے دیر کے لئے بند ہو گیا تھا بند نہ کریں اچھا اگر کوئی صاحب ہیں تو پلیز تفضل اسلام علیکم ڈاکسر می نیمی اس سنیل سلیم ایم فرم لہو my profession is call center agent کیا آپ non muslim ہیں yes i'm a non muslim i'm a christian go ahead okay so my question is کہ سورہ al-tobah chapter number 9 verse number 31 کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیق کو اللہ کے سیوہ اور مسیح کے سیوہ خدا بنا لیا اور سورہ ترمزی کے اندر chapter number 47 حدیث number 147 کے اندر عظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ اس کی تلاوت کی تو وہاں سے المسیح لفظ گائب ہے تو کیا مسیح خدا ہے کیونکہ قرآن اسے کہہ رہا ہے کہ ان کے مسیح اور اللہ کے سیوہ انہوں نے اس کو خدا بنا لیا اور اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے thank you اگر میں نے بھائی صاحب کا سوال صحیح سنا کیونکہ وہ فاسٹ بات کر رہے تھے اور میرا مایکروفون جو ہے اس میں صاف سنائی نہیں دی رہا اگر میں آپ کا سوال صحیح سنا آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا may I speak because I don't want to interrupt you وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربز کو اور مشیق کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم اللہ اور مسیح کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیق کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ جی سورہ توبہ آئی نمبر ٹھٹی ون اللہ کے علاوہ مسیح کو رب بنایا یہ ترجمہ گلت کی ہے نا مسلم یہ ہی تو میں بتانا چاہا رہا ہوں سورہ آپ سوال پوچھ چکے ہیں آئی نمبر مجھے توبہ آئیت نمبر چودہ آپ نے کہا نا نہیں نہیں ٹھٹی ون ٹھٹی ون ٹھٹی ون سوری ٹھٹی ون آپ نے بلکل گلت کہا اور مجھے سو فیصہ صحیح تھا آپ نے گلت کہا میں چیک کر رہا تھا آپ نے بلکل گلت ترجمہ کہا میں انگریزے میں کروں گا پھر اردو میں کہا بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتیس کہا سورہ توبہ چپٹر نمبر نائن آیت نمبر اکتیس ٹھٹی ون اکتیس مجھے اردو نہیں آتی آئیت انگریزی آتی تو انگریزے میں ترجمہ اور اچھا ہے ٹھٹی ون انگریزے میں اور بہتر آتی نا جی الحمدلہ اچھا they take their priest and they encourage to be their lords in derogation of Allah and they take as their lord christ the son of mary انہوں اپنے پریشت اور عیسی اللہ مریم اللہ 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 آپ نے غلط ترجمہ کیا آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں کتنا بڑی غلطی کیا آپ نے یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رب بنایا آپ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا کتنی بڑی غلطی اگر آپ انجانے میں تو آپ کو معاف ہے جان بوچ کے کیے تو شیطانی ہے تو معاف کیے آپ کو میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں جان بوچ کرتا ہوں آپ میرے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری اپنے پریش اور اور عیسی علیہ السلام ابن مریم مریم کے بیٹے کو رب مانا اور یہ کئی جگہ لکھا ہے کئی جگہ اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ اس ابن مریم ماں وہ لوگ کفر کرتے ہے جو لوگ کہتے ہے کہ عیسی علیہ سلام مریم اللہ سلام کے بیٹے اللہ ہے وقال المسیح لیکن عیسی علیہ سلام نے کہا یا بنی اسرائیل او چنہ ازرائیل اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو رب جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا جنت اس کے لئے حرام ہے اور جہنم اس کے لئے ہے اور اس کے لئے کوئی مذہبت نہیں تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے جب آپ نے کہا کہ عیسی علیہ سلام کے علاوہ رب بنا رہے تو مہذرہ چوک گیا میں والا دیکھ تلو میں قرآن مجید کو تو اکثر قرآن مجید میں کہا جو نصارہ تھے انہوں نے گلتی کی اور عیسی علیہ سلام کو رب بنا دیا اور عیسی علیہ سلام کیا جواب دیا یہاں بنی اسرائیل وہ قرآن کا نہیں ہے وہ بائیبل کا ہے یہ ہے قوٹیشن بک آف ڈیٹرونمی چپ نمبر سکس ورس نمبر فور جب موسی علیہ سلام کہتے شما ازرائیل ورس نمبر خد یارو ازرائیل the lord our god is one اور اس کا ریپیٹیشن ہی سال کرتے ہے جیزیس کہہ اس پیس بے اپنیم گوسپل اف مارک چپ نمبر ٹویل ورس نمبر ٹوینی نائن شما یارو ازرائیل the lord our god is one او ازرائیل سنو ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مسلم کہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا بابوں کو یہ رب کیوں بناتے مسلمان اس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو ربیس کو خدا بنا لیا اس طرح مسلمان نے اپنے بابوں کو خدا بنا لیا میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنا میں نہیں جانتا ہوں پیروں کو منگز کو منگز اور پیروں پیر درگا پیر پیر میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان ہم میں اقتلاف ہوگا کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا یہ آپ غلط کہہ رہے کوئی بھی کرسچن اپنے رب اور فادر کو رب نہیں بناتا یہ ترمزی حدیث میں لکھا اور آزم صلی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا اگر آپ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ آپ نے اس آیت کو بیان کیا بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں آپ سوال پوچھے آپ کا سوال ختم ہو گیا آپ یہ کہتے ہے کہ مسلمان پیر کو رب بنایا میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں اقتلاف ہوگا لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہم معنی میں اقتلاف ہوگا بہت اقتلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا میں مان جاؤ گا میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا تو مسلمان اپنے آپ کو بولی نہیں سکتا تو یہ آپ غلط بول رہے بلکل غلط بول رہے تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے لیکن آپ عیسیٰ کو رب مانتے آپ میرا کلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا کلمہ ہے جی آپ ہمارا کلمہ نہیں جانتے جس طرح سے آپ کا کلمہ لا الہ محمد جاننے کے لئے آپ کا کلمہ کیا ہے میں تو آپ پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہوئیں گے ٹی وی پہ اور میرے پاس علم غیب نہیں مجھے وہ نہیں آتی کہ آپ جانتے رہے میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس سلام کو خدا مانتے کہنے تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے میں انہیں کلمہ تللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں کلمہ تللہ کلمہ تللہ مطلب اللہ کا کلام جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے ہر اللہ کا پیغم ہر اللہ کا پیغمبر کلمہ تللہ ہے یہ آپ کو بتانے چاہے آدم علیہ سلام ہو چاہے مساء علیہ سلام ہو چاہے عیسی علیہ سلام ہو چاہے محمد صلی اللہ سلام ہو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر عبراہیم علیہ سلام اللہ کے دوست تھے اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے آپ کو پتہ علم بھی نہیں قرآن کے بارے میں میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسی علیہ سلام کو رب مانتے آپ نے بولا ہاں اس کا مطلب آپ شر کرتے پورے بائبل میں کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بینہ کوئی شبہ without any ambiguity unacruocally آپ ایک جگہ بتائیے جہا عیسی علیہ سلام خود کہتے بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسی بننے کو تہار ہوں ایک جگہ دو جگہ نہیں کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسی علیہ سلام خود فرماتے ہے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ بائبل پڑھیں گے گوسپل آف میرے رب میرے سے مہان ہے گوسپل آف جون چیپ نمبر ٹین ورس نمبر ٹوین گوسپل آف جون چیپ نمبر دس ورس نمبر انتیس میرے والد میرے رب سب سے مہان گوسپل آف میتھیو چیپ نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس آئی کارس آو ڈیویل بارہ 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 مہان شیطان کو بھغاتا ہوں اللہ کی مدد سے گوسپل آف لیوک چیپ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس آئی بارہ آئی اللہ کی مدد سے شیطان کو بھغاتا ہوں گوسپل آف جون چیپ نمبر فائی ورس نمبر تیس آئی آئی جج ججمیت جس آئی جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں جج کرتا ہوں آئی کین آف می اون سی دو نمبر آئی 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 میری پوری خواہش اپنے رب کے خواہش آئی آئی دو ویل آف مائ گاڈ کوئی بھی کہتا ہے میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے اسے کہتا ہے مسلم بائی بل میں نکھل ہے گسپل آف مینسیو چیپٹر نمبر پانچ ورس نمبر سترہ اٹھرہ think not that i have come to destroy the law and the prophets i have come not to destroy but to fulfill اب یہ سمجھو کیا میں باکی دستور اور باکی پانگمبر کے خلاف آیا ہوں میں ان کو قائم کرنے کے لئے think not that i have come to destroy the law and the prophets i have come not to destroy but to fulfill and if not one jot or literature pass away from the law until all be fulfilled ایک تنکا بھی نہیں پاس ہوں جب تک سارا مکمل ہوں گا and if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven you shall be least in the kingdom of heaven and whosoever shall keep them and teach them the soul they will call great in the kingdom heaven اور جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا clearly we can go and do 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 بی the words that you hear are not mine but my father sent me is 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 ales alam kate do aap mere alfaz sunte hai wo mere nahi hai wo mere rab ke hai jinnon ne mujhe bheja is ales alam firma te gospel of john chapter number setra verse number teen this is life eternal so that you may know there is one god and jesus christ hum dhaw aes send aap jahn lo que ye zindagi hai aur rab eek jis nhe bheja is ales alam ko may kitnye hawal de sakt aam jah is ales ales alam saaf kait te que may khuda nahi hum may allah ka për amb ber hum lékin aap lok ki gullet fémi hain aap bible chrach ko man bae me eek jaga bhi nhe lkha hai saaf alfaz hum bina ko shak bina ko shima jahe isa ales salam no chrach aap chrach me ab aap chrach hain aap 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 chrach ko man aap 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 اپنی کتاب پہ عمل کرو اگر کتاب پہ عمل کریں گے اسی لئے میں مسلمان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو قرآن پہ عمل کرو صحیح حدیث پہ عمل کرو اور اگر کوئی بھی کچھ کہتا ہے اسے جاج کرو قرآن اور حدیث سے اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کرو اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ عمل مت کرو میں آپ سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا عیسیٰ بننے کا ہے تو آپ بائبل پڑھئے اس پہ عمل کرئے انشاءاللہ بائبل میں لکھائے کر اب ایک ہے اس خدا کا کوئی بوت نہیں عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے اور اس بائبل میں لکھائے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں میں تو میرے درخواستے آپ سے میری التی جائے کیونکہ میں آپ سے محمد کرتا ہوں آپ اگر مجھے لفت کرتے یقیناً تو آپ میرے بات پہ عمل کرو اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ مانتے ہیں کہ خدا ہی کے جی جی میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہی کے پیغمبر ہے سن آف گوڑ ہے پیغمبر ہے سن آف گوڑ تو گوڑ has got sons by the tongue بائی بن ملی کے لئے آدم is son آف گوڑ افراہم is son آف گوڑ اینیون who's led by the spirit of god is son آف گوڑ اس لیاز سے ہم سب ہم سب اللہ کے بچے ہیں اس لیاز سے لیکن یہ کہنا کا جنا ہوا بچہ یہ اللہ کے لئے گالی ہے قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنے ہوئے بچے ہیں اللہ کے اس سے اوپرہ لیائے میں سورہ توبہ آئین نمبر تیس میں لکھا کہ ابن اللہ عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ ہے انہوں نے تو ولد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا سوری میں سنانے آپ کی بات پورے قرآن میں مکی صورتوں میں لفظ ولد استعمال ہوا ہے لیکن قرآن کی سورہ التوبہ میں چیپر نمبر نائن ورس نمبر 30 تیس میں جب مسیح کو بیٹا کہا گیا تو وہاں پہ لفظ آیا ابن اللہ سورہ المائدہ چیپر نمبر 5 ورس نمبر 18 کرسچنز کو کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں تو مسیح کے لئے تو ولد کا ورڈ بگوٹنسن استعمال ہی نہیں ہوا قرآن میں پورے قرآن میں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ولد نہیں ہیں قرآن یہ کہتا ہے جو کرسچنز کہتے ہیں ابن اللہ بھی کہنا غلط ہے ولد بھی کہنا غلط ہے دونوں غلط ہے پر آپ نے تو کہا کہ ابن اللہ وہ جو بندہ عمل کرے اللہ کے رستے پہ تو اس میں کیا غلط ہے سنیے سنیے ایک ہوتا ہے محورہ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے میں کروں گا میرا بیٹا بیٹا بولا تو کوئی معاملہ نہیں تو میرا جناوہ بیٹا بولوں گا مطلب میں اس کو غالی دے رہا ہوں میں اس کے ماں کے ساتھ کیا کیا ہوں کے علاوہ بیٹا بولے میں فرق ہے انگلیش میں سیم لفظ ہے لیکن آپ لوگ جب پڑتے ہیں گوسپل آف جان چپ نمبر 3 ورس نمبر 16 یہ آپ کے کنگ جیمز وزن میں ہے یہ تو ترد میں آپ یہ آیت کو عربی میں پڑے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولد لفظ آتا ہے کہ نہیں آتا کس کے اندر عربی کے اندر یہ جان 3.16 پڑے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ولد ورڈ عربی بائبل میں استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا عربی بائبل میں بگوٹن سن بولے تو ولد استعمال کرنا چاہے آپ کے ترجمہ کرنے والے غلط ترجمہ کر رہے ان کو عربی پتا ہی نہیں اگر بگوٹن سنے تو لازم ولد ہی آنا چاہیے ابنہ نہیں آ سکتا ہے آپ سمجھ رہے اگر آپ کے بائبل ترجمہ کرنے والے غلط کر رہے تو میری غلطی نہیں ان کی غلطی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں دوزق سے میں آپ کو دوزق سے بچانا چاہتا ہوں تو آپ ابھی یقین کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے جی جی مانتے ہیں کہ پیغمبر ہے جی جی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے دیکھا جائے تو جاری بات ہے وہ انسان ہے تو خدا تو نہیں ہے انسان ہے پیتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے واش روم بھی جاتے ہوں گے تو اللہ تو واش روم نہیں جاتا یہ مزد ہے آپ سالیاں نہ بجائیں آپ بلکل صحیح فرماتے انسان ہے لیکن عظیم انسان ہے اسلام is the only non-Christian faith which makes it an article of faith to believe in Jesus can't be upon it اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے لئے فرض ہے کیا وہ عیسی علیہ السلام میں مانے اگر کوئی مسلمان عیسی علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں کہنا سکتا ہے ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ مانے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے صرف پیغمبر نے عظیم پیغمبر تھے ہر مسلمان کو فرض ہے ماننے کے لئے کہ عیسی علیہ السلام بنا والد کے جنم لیے جو بہت سے کرشن نہیں مانتے ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو کوڑ تھا اور لپریسی تھی ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ عظیم بیغمبر تھے خدا نہیں تھے انسان تھے لیکن عظیم انسان تھے ایک اللہ کٹیگری آپ سمجھے نا تو آپ اگر مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں اور اپنے مانتے ہیں کہ عظیم بیغمبر ہے میرا دوسرا سوال آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری بیغمبر ہے ڈکس اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا میں خالی ٹائم بوت ہو گیا آپ کا تو سوال ہی لمبا ہو گیا ڈیبیٹ ہو گیا آخری سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری بیغمبر ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں لیکن ہاں انہوں نے جو کیا سی ہے نہیں مانتے نہیں مانتے تو میں حوالہ دوں گا ترجمانے کروں گا آپ ہوت وقت لیکل جائیں گا بائبل میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے بیغمبر ہے بک آف ڈیٹرانومی چپ نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین بک آف ڈیٹرانومی چپ نمبر 12 ورس نمبر 29 چپ نمبر 5 ورس نمبر 16 یہ Old Testament کا حوال ہے New Testament بھی ہے گسپل آف جان چپ نمبر 14 ورس نمبر 16 گسپل آف جان چپ نمبر 14 ورس نمبر 26 گسپل آف جان چپ نمبر 16 ورس نمبر 11 آخری ترجمان کرتا ہوں گسپل آف جان چپ نمبر 16 ورس نمبر 11 I have many things to say unto you but ye cannot bear them now for he when the spirit of surut shall come he shall guide you unto all surut he shall not speak of himself all the dear shall speak he shall glorify me عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عیسائیوں سے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے بہت سے حق کی بات کہنا ہے لیکن ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے حق کا پیغمبر لے کہیں گے اور آپ کو حق کی بات کہیں گے اور میری تعریف کریں گے انہیں آپ کو ہدایت دے رہے لیکن ڈیویڈ وڈ تو سیم شمون اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں چلیں یہ ڈیبیٹ ہوگی میں معافی چاہتا ہوں نیکسٹ کوئیسٹن آئے بہت ٹائم لے چکا آپ کا وقت بہت قیمتی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے آپ یہ تفیق دے آپ میری تقریر سنیے جی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اوکے شکریہ اچھا اب یہ مائک نمبر ون پہ اگر کوئی اور نون مسلم ہے تو آپ میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیرز کو کہ آپ ان کو آگے لے آئیں لیکن اس سے پہلے میں مائک نمبر ٹو ٹھری اور فور میں میں ڈبل چیک کر لوں کہ وہاں پہ اگر نون مسلم ہے تو پہلے ہم پریارٹی دیں گے نون مسلم کو اور میری درخواست ہے آڈینس ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر آپ کسی کا ویو بلوگ کر رہے ہیں تو برائے کرم بیٹھ جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ڈاکٹر صاحب کو اور سکرین کو پلیز جب میں بولوں تو پلیز کوئی اور مائک جو ہے نا وہ آن نہ کریں ٹھیک ہے مجھے انٹرجیکٹ نہ کریں تو جو لوگ کھڑے ہیں برائے کرم وہ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے آڈینس کو نظر آئے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ اچھا مائک نمبر ٹو پہ اگر کوئی نون مسلم ہے تو اس کو پریارٹی دیں اور سوال پوچھنے کے لئے آگے لے کے آئیں جیسا میں نے کہا تو میں ریمائنڈ کر دوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل یا فقی فتوہ کوئی نہیں مانگے گا اور نون مسلم کو ہم پریارٹی دیں گے اگر مائک نمبر ٹو میرے لیف میں اگر کوئی ہے نون مسلم تو پلیز آگے آئیں پلیز مجھے کنفرم کریں کوئی نون مسلم ہے ہے پلیز میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں پلیز اپنا نام بتائیں اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں مائنم ایز ہیلو ڈاکٹر صاحب اجھے ایک سیکنڈ ذرہ رک جائیں ایک سیکنڈ ذرہ رک جائیں یہ ذرا لائٹ کو پلیز صحیح کر دیں ڈیریکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پلیز لائٹ کو صحیح کریں تاکہ پراپر نظر آئے کیمرے میں نظر نہیں آرہا پراپر میری ریکویسٹ ہے لائٹ انجینئر سے کہ پلیز یہ سلائٹ کو فوراں فکس کریں ہیلو ڈاکٹر صاحب رک جائیں دو میرے دو جائیں مجھے رکی مجھے 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 جی اچھا شروع کرتے ہیں زیادہ انتظار کر نہیں سکتے پبلک ماشاءاللہ سے کافی حجوم ہے اچھا مائک نمبر ٹو اگر کوئی نون مسلم ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں ہیلو ڈوکٹر زاکیر مائی نمیز جوزف اور پروفیشن ایم اگر گرافک ڈیزائنر سر میرا سیمبل سی کویشن یہ ہے کہ ڈیفرنٹ ریلیجن کے اندر گوڑ کا جو کنسپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مسلم بولتے ہیں کہ اللہ ہے گوڑ کریشن بولتے ہیں جیزیز کرائیسٹ ہے اور جو ہندوز ہیں وہ بولتے ہیں کہ شری بھگوان جو ہے سوری شری کریشن جو ہے وہ بھگوان ہے تو سر میرا سیمبل سی کویشن یہ ہے کہ جو بھی سچا خدا ہے وہ سامنے آ کر کہ ثبوت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں سچا ہوں تاکہ یہ لفڑہ ختم ہو جائے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ریلیجن کا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے بھائی صاحب نے پوچھا کہ دیگر مذہب میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ خدا کا تصور ہے اسلام میں ہے اللہ خدا ہے عیسائیت میں جیزیز خدا ہے ہندوزم میں بھگوان خدا ہے آپ اگر میرے تقریف سنیں گے خدا کا تصور دیگر مذہب میں اگر آپ سنیں گے اور اگر آپ جانچ پڑتال کریں گے صحیح طریقے سے اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے اسلام میں تو مسلم کو مت دیکھو قرآن مجید پڑھو صحیح حدیث پڑھو اگر آپ کو خدا کا تصور جاننا ہے بائبل میں تو چرچ کو مت سنو پادری کو مت سنو بائبل پڑھو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب میں خدا کا کیا تصور ہے تو پندیت کی بات نہ سنو آپ وید پڑھو خدا کا صحیح تصور جاننے کے لئے اس مذہب کی عظیم کتاب کا مطالعہ کرو کیونکہ اکثر اکثر جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے وہ آنکھ بند کر کے اپنے پادری پریشت کو مانتے ہیں ہمیں ماننا چاہئے اس مذہب کی عظیم کتاب میں اگر آپ انویسٹیگیٹ کریں گے تحقیقات کریں گے آپ کو پتا چلیں گا کہ سارے مذہب کی بنیادی بات ہر خدا کی اقصہ ہے ہر خدا کی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے میں نے آپ کو کہہ دیا صاف طور پہ خدا کا تصور بائبل میں کہا کہ نہیں اس میں صاف طور پہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اس کے پہلے آپ آئیں گے اور اگر جانیں گے کہ یہود تورہ میں کیا لکھا ہے تو اس میں لکھا ہے تورہ میں بک آف آئیز آیا چپ نمبر فورٹی تری ورس نمبر لیون ای ایون ای ایم گاڈ این ویڈا اوٹ می در ایس نو سیویر میں میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اور experiencing پہ لکھا ہے بک آئیز آیا جانے والہ چپ نمبر 5 وس نمبر 7 اور اور بک آئیز chapter number 20 verse number 3 and 5 that thou shall not make any image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and in the water beneath the earth thou shall not bow down to them nor serve them for I thy God thy Lord is a jealous God آپ شور کی کوئی اکس نے بنائیں گے کوئی مرتی نہیں بنائیں گے چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین پہ ہو یا پانی کے نیچے ہو آپ کوئی بھی اکس ایشور بھگوان خدا کا نہیں بنا سکتے یہ صاف احساس میں لکھے لائے کیونکہ میں خدا ہوں اور جلن رکھنے والا خدا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں آپ کو اگر جنت جانا ہے تو آپ کو جتنی چیز Old Testament میں لکھئے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا تو یہود کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا اکس نہیں ہے عیسیت کے حساب سے خدا ہے کہ خدا کا اکس نہیں ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے سب سے اونچی کتاب ہے شروطی وید اور پرانہ وید اور پرانہ میں لکھا ہے سوری وید اور اپنیشت وید سب سے اونچی ہے پر اپنیشت پرانہ آتی ہے شروطی میں شروطی میں ہے وید اور اپنیشت چندوں کے اپنیشت میں لکھئے لائے چپٹر نمبر چھے ورس نمبر ٹو منترہ نمبر ایک ناکس یا قسج بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے اور لکھا ہے سویتہ سیتر اپنیشت میں چپٹر نمبر سکس ورس نمبر نائن ناکس یا قسج جنیتانہ چھدیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں نہ والدین نہ والدہ اور اس کے کوئی بچے نہیں اور صاف توڑ پہ لکھا ہے سویتہ سرد اپنیشت چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس اور یجر وید چپٹر نمبر بتیس شلوک نمبر تین نا تس سرپتیما استی پرتیما سنسکریت ود ہے جس کے معنی اکس فوٹو مورتی سٹیچیو آئیڈل نا تس سرپتیما استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی پینٹنگ نہیں اور ہندویزم کا بھرامہ سترا ہے ایک کم بھرام دستیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں سب سے بہتری اور مختصر سا جواب وہ دے سکیں گا تو ہے سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار قل ہو اللہ آد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ ہو سمد اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يُلَدْ وَلَمْ يُلَدْ وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَنْ آدْ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کل میں نے تقریر میں اس کی تشریح کی تھی اگر آپ تیکی کریں گے تو لگ بگ یہ سارے معنی یقصہ ہے چاہے یہود کی کتابوں میں ہو یا چاہے بائبل میں ہو کرشن کے کتاب میں ہو چاہے ہندوزم کے کتاب میں ہو یا چاہے قرآن میں ہو آپ کا سوال تھا الگ کیوں ہے الگ نہیں ہے بھگوان کیوں نے آکے خدا کیوں نے خدا کے بتا دے خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں خدا پیغمبر بھیجتے ہیں اب یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے چی کہ اس کے جانے کے بعد مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا کیا وہ دائی بنے وہ لوگوں کو کہ کنتم خیرہ امت نقریجت لنناس اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر دس میں اے مسلمان تم ساری عالم میں سب سے بہتری نمہ ہوں اللہ میں عوضہ دے رہے عونر دے رہے عزت دے رہے جب ہی بھی عزت دی جاتی ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جب عزت دیتے کنتم خیرہ امت نقریجت لنناس ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعمرون بالمعروفیو تنہونا انمون کر تعمرون باللہ کیونکہ ہم لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائے سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے ہیں اور برائے سے رکھیں آپ کہتے ہیں خدا کیوں نہیں خدا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو دعوت دی آخرت میں آپ کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے ابھی اللہ کو نہیں ماننے کا اتنے لوگ شادہ دیں گے کہ ذاکر نائک نے آپ کو صاف الفاظوں میں بتا دیا کہ خدا کا تصور ایک ہی ہے یقصہ ہے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس خدا کا کوئی عقص نہیں آپ کو ابھی کوئی بہانہ نہیں بچنے کے لئے اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں ہیں اللہ نے پیغمبر بیجے اللہ نے آخری کتاب بیجی اللہ نے کہا ہے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو ذکر اور صحیح حدیث کو اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کتنے قروروں لاکھوں کروڑ حفاظ ہے جو قرآن کو اپنے ذل میں محفوظ رکھے تو آپ کے سوال کا تو جواب دیا میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر بھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہ مجھے روشنی دکھی کنفیوز آپ پہنے تھے ابھی تم اتنے ہمالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہے آپ کا بیان سنکے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر ابھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کا انصار کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا قوانی کی ضروعت کیوں ہم یہ موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کی میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرتی صلی اللہ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز تو سر یہ question یہ ہے کہ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام مردوں میں جان ڈالتے تھے اور یہ کام تو خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتے بالکل آپ نے صحیح فرما ہے قرآن میں کئی جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی کہ وہ عادہ ہے قرآن میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بیزن اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے مدد سے سیم چیز بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بزد مانگتے ہیں کہ اس میں جان ڈال تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان ڈالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر تھوڑی بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کرے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اسی لئے ہم کہتے یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ عیسیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان ڈالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گیا plant kingdom to animal kingdom اور بڑا موجزہ بائبل میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جان ڈالی جان ڈالنے کے علاوہ plant kingdom سے animal kingdom اور بڑا موجزہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجزہ تھا اپنے پیغمبر کے لئے تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی یہ ایک موجزہ تھا اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجزہ ایک امتیان نہیں ہے گوسپل آف میٹھیو چپٹر نمبر تیرہ ورس نمبر تیرہ اور بھوستے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے خوب بنائیں گے اور جو لوگ الیکٹ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجزہ امتیان نہیں ہے جی سر اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوئیسٹن کی انسر میں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ہیں اچھا ویری گوڈ ابھی مسلمان بننے کے لئے دو جس کی ضرورت ہے صرف دو نمبر ایک کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معمود نے جو آپ مانتے ہیں نمبر دو آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لئے منمم کافی ہے اس کے بعد آپ اور سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے نزدی کہ آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا قلمہ کہنا چاہتے ہیں سلام میرے لئے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں تو آپ ابھی کہیں نا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی ضرورت نے مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی ضرورت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی اخس نے اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے نزدی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں دھونا نہ چاہتے سر بھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا نہیں میرے صاحب سے تو آپ بول بھی دیے اردو میں تو بول بھی دیے کیا عربی میں بولنا چاہتے آپ تو اردو میں بول دیے نا آپ ویڈیو رکوڑیں دے ہاں ہاں بول دیتے آپ بولتے سر تو میں تو جبڑ دستی نہیں کیا نا آپ کو میں بندوق تو نے رکھا نا میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا نہیں دیا نا تو آپ مان گے تو میرے صاحب سے آپ مسلمان بن گے کیا عربی میں دھورانا چاہتے آپ عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دھورانا فرض نہیں ہے لیکن کہے تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گے کہ خدا ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضروعت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو آپ نے کہہ دیئے میرا سوال ہے کہ عربی میں دھورانا چاہتے آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دھورا سکتے ٹھیک ہے بولتے ہیں اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ وآشدو 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 انہ نا محمدن محمدن رسول اللہ رسول اللہ میں اشہدت دیتا ہوں میں اشہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں اشادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کی آپ نے سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھے اسلام کے بارے میں آپ میرے قصت دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغم پہنچاؤ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین اچھا اب ہم مایک نمبر تین پہ آتے ہیں مایک نمبر تین پہ اگر کوئی نون مسلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں اور ان سے سوال پوچھیں نون مسلم نہیں ہے یہاں پہ مگر ایسے سوالات ہیں اجھا ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر ہم پہلے خواتین کی طرف دیکھتے ہیں خواتین کی طرف کوئی نون مسلم ہے اگر خواتین کی طرف نون مسلم ہے تو پلیز مجھے بتائیں non مسلم ہے کی نہیں ہے non مسلم نہیں ہے مائیک نمبر ون پہ کوئی non مسلم ہے ہم priority non مسلم کو دیں گے non مسلم نہیں ہوں گے تو پھر ہم مسلم سے سوال دیں گے مائیک نمبر ون پہ کیا کوئی non مسلم ہے بائی صاحب میں آپ سے request کروں گا کہ آپ اپنا نام بتائیں اور آپ اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے تین سے چار سنٹنس میں اپنا سوال پوچھیں میرا نام ہے Sandeep Yado I am from India, Hyderabad I am a professional youtuber and motorcyclist so my question is Hinduism has given to this world yoga for the fitness and Ayurveda to cure some diseases and Vedas for the knowledge and I want to know what Islam or Quran gave to this world بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو اہدرباد سے اور ہندوزم نے yoga دیا سہت کے لیے Ayurveda دیا ہے بیماری دور کرنے کے لیے اور تیسری چیز Vedas for the knowledge Ved for knowledge Islam نے کیا دیا Islam نے کیا دیا بولنے لگوں تو رات دن رات دن پورے پورا سال بھی تقریح کروں تو کمیں لیکن آپ کے تین باتوں کے جواب دوں گا آپ کے ہندوزم میں yoga دیا برابر کتنے ہندو لوگ yoga کرتے ہیں maybe one two percent one two percent مان لو سہیے ہمارے اسلام میں اللہ سبحانہ اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت میں نے تقریر کیا ہوں جیسے میں نے کہا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئے کبھی کبھی بات کرنے پر زبان لچک جاتی ہے تو اس کے لئے معذر چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے گلتی کرنا وہ اردو تقریر میں زیادہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے زبان لچکنا کیونکہ جوچ سے جب بات کے دماغ سوچ رہا ہے انگریزی میں اور الفاظ لکھلے اردو سے وقت لگتا ہے اور لچک جاتی ہے میں نے ایک تقریر کیا ہوں جس کا نام ہے صلاح the programming towards righteousness صلاح آپ کو رہنوما دکھاتا ہے سیدھے راستے کا اور اس تقریر میں ایک چھوٹا سا پارٹے جسے کہا جاتا ہے medical benefits پوری تقریر درہ گھنٹے کیے medical benefits بھی لمبے ہے آج کی science کہتی ہے کہ آج کی science کہتی ہے کہ ہم ہمارے جو position ہیں صلاح میں ہمیں کھڑ لینا پڑتا ہے رکو کرنا پڑتا ہے سجدہ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا مسلمانوں کو تماظ پڑتے ہوئے تو یہ position کے وجہ سے کئی آپ کی ہڈیوں کی orthopedic بیماریاں دور ہوتی ہیں اور سجد جو ہے صلاح کا سب سے بہترین position ہے سجدہ میں ہم اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین پہ لگاتے اور کہتے اللہ کی تعریف کرتے سبحانہ بن عالی glory be to allah آج کے psychologists کہتے ہیں کہ آپ اپنے mind کو قابو میں نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے کیونکہ اپنا mind بھٹکتا ہے اپنا ذہن تو psychologists کہتے ہیں کہ ذہن کو بھٹکنے ذہن کو قابو کرنے کے لئے آپ اپنے جسم کو قابو میں کر سکتے تو ہم کیا کرتے سب سے ہمارے عظیم جسم کے اونچے پارٹ کو ہم humble کرتے ہیں اور کہتے سبحانہ بن عالی glory be to allah تین بار جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم we are submitting our will to God یہ کرتے time پہ کئی فائدے ہوتے فرشت و لمبی ہے دو تین چیز کہوں گا آپ جب ہمارا جسم جو ہے اکثر لوگ پورے دن کھڑے رہتے ہیں کبھی کبھی لٹتے ہیں ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو خون ہمارے چہرے میں زیادہ جاتا ہے جب خون چہرے میں زیادہ جاتا ہے تو جو چہرے کی چمڑی ہے وہ اور ہیلڈی ہوتی ہے آپ کو کئی چہرے کے چمڑی کی بیماری دور ہو جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں there is excess of blood flowing into the face آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو کئی لوگ کو سائنیس ہوتے ہیں سائنیس مطلب ہمارے جو چہرے کے اندر جو ہے سائنیس ہے میکزیلی سائنیس اسمویڈلی سائنیس تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں تو یہ ڈرین ہو جاتے ہیں مطلب اس کا جو فلویڈ ہے وہ نکل جاتا ہے آپ کو سائنیس ہونے کے چانسز کم ہے ہم جب آمتور پہ ساس لیتے ہیں اور ساس بھان نکالتے ہیں ہمارے لنس کی جو ہوا ہے two third دو تیا حصہ ہوا بھار جاتا ہے ہوا اندر آتا ہے پورے ہوا بھان نہیں جاتا ہے انہیں صاحب جان بوچکے کر رہی ہیں جو ہم کرتے ہیں آمتور پہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے جو پیٹ کے جو abdominal parts ہیں وہ لنگ کے نیچے کے حصے کو دباتے ہیں جب دباتے ہیں تو وہ residual air medical میں کہتے ہیں residual air وہ ایک تیا حصہ جو ہوا کا ہے ہمارے پھپڑے میں وہ بھی بھان نکلتا ہے تو ہم سجدے میں جب سانس لیتے ہیں ہم کو fresh air اور آتی ہے تو fresh air آنے کے وجہ سے ہمارے پھپڑے کی سید اچھی ہوتی ہے ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں less chances ہے ہرنیا ہونے کا اور کئی فرشت ہم جب سجدے سے اٹھے ہیں تو ہمارے جو time muscles ہے اس کے اپر زور آتا ہے ہمارے time muscles of calf muscles کو کہتے ہیں ایک دوسرا دل ہمارا دل ہارٹ اپم کرتا ہے بلٹ کو ہم جب نیچے اٹھتے ہیں سجدے سے قیام پہ اور قیام سے رکوت سے رکیب سے واپس جاتے سجدے میں تو آپ دیکھیں یہ pressure آتا ہے calf muscle پہ calf muscle کو کہا جاتا ہے peripheral ہارٹ یہ ہارٹ مطلب یہ بلٹ کو پم کرتا ہے باقی حصوں کے طرف healthy رہتا ہے آپ یوگا کی بات کرتے ہیں بہت سے medical benefits ہیں لیکن ہم مسلمان یہ medical benefits کے لئے نماز نہیں پڑھتے ہم نماز پڑھتے اللہ کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے یہ جو medical benefit سے ہمارا side dish ہماری بریان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اس کے ساتھ ساتھ یہ benefit تو ایسا ہی مل جاتا ہم کوئی بھی مسلمان ورجش کرنے کے لئے صلاح نہیں کرتا صلاح کرتا کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لئے لیکن ساتھ ساتھ ورجش بھی ہو یہ سہید بھی ہو رہا میں کبھی جم میں جاتا ہی نہیں مجھے لوگ پوچھتے جم میں کتنے پاس جاتے میں نماز پڑھتا ہوں پانچ ٹائم میں پڑھتا ہوں ساتھ ٹائم تاج آدھا گھنڈہ پڑھو دو گھنڈہ پڑھو دو بیمار ہونے کے باوجود میں چار گھنڈہ کھڑاتا کہنے سٹیچ کے اوپر سلا کے وجہ سے تو یہ میری ورجش ہے میں قرآن کے ڈبے اٹھاتا مجھے نوکڑ اٹھانے کی دروت ہی نے تو اسلام میں جو سلا ہے وہ دوسرا نمبر ہے سیکنڈ پیلر آف اسلام ہے آپ جو پانچ ٹائم بھلے جمعہ تو پڑھتے نماز پڑھتے گئے پانچ ٹائم کوئی بھلے گا دس فیصد بیس فیصد لیکن جمعہ تو پڑھتے اسی فیصد تو پڑھتے نبے فیصد تو پڑھتے جمعہ ہفتے میں ایک بار کم از کم پنچ پانچ بار تو آپ کی اس پہ تقریر دو ہنٹے ہی میری ہے آپ نے کہا آئی اروید ہمارے میں تب نبوی ہے تب نبوی تب نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا حدیث میں کس طریقے سے آپ کئی بیماری کو دور کیسے اسے کہتے تب نبوی اور اگر آپ دیکھیں پڑھیں لیکن سب سے فیمیس کون سی ہے الو پتی جب ہم آٹھوی اور نووی سیدھی آٹھوی اور نووی سیدھی ایتھ اور نائن سنچیری آپ پڑھیں گے تو یورپ ان کہتے ڈار اج اندھیرہ دور اندھیرہ ان کے لئے تھا دنیا کے لئے نے ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنولوجی کی چوٹی پہ تھے وہ فیرنگی لوگ یورپین وہ ان پڑھ تھے ہم مسلمان چوٹی پہ تھے آپ اگر پڑھیں گے ہسٹری کو ہم سکول میں پڑھتے ہے ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری سکول میں پڑھے آپ اسے کس نے اجاز کیا کس نے کیا اجاز کس نے اس کو اجاز کیا ٹرگنومیٹری کو ٹرگنومیٹری ٹرگنومیٹری موسلمان یہ جو زیرو زیرو ہے نا زیرو زیرو کدھر سے آیا زیرو کدھر سے آریابتا آریابتا لیکن دنیا کو کس نے بتا ہے مسلمان ہونے جو بیسک اپ میتھمیٹک مسلمان پیتاؤگری سیرم مسلم کیمیشٹری کے اندر کیمیشٹری 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 کا فادر کو نے فادر مطلب فاؤنڈر آف کیمیشٹری کو نے لوگ کہتے گیبر جابر جابر ابن حیان جابر ابن حیان وہ کیمیشٹری کا فادر تھا یہ آلکھول لفظ سنے آلکھول آلکھول لفظ سنے آلکھول 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 سنے کدھر سے آیا عربی لفظ الگل الگل عربی لفظ ہے جسے کہتے evil spirits شیطان کی spirit تو جابر ابن حیان نے ڈسکرائب کیا آلکھول کے بارے میں اور الگل عربی لفظ سے ایجاج ہوا آلکھول آپ اگر پڑھیں گے کتنے کتابیں میڈیکل کی الرازی کتنے کتاب علی ابن سینہ کتابیں لکھے گئی سمال پوکس کی مسلمان نے کیا تو اب اگر کمپیر کریں یہ آج کے موڈرن میڈیسن میں اور وید میں بھی ہے میں یہ نہیں کہتا نہیں لیکن جتنے میڈیسن مسلمان انہوں نے اجاد کی وہ کئی زیادہ ہے آپ سمجھ رہے کئی زیادہ ہے آپ نے ہدایت کے لئے وید ہم ہدایت کے لئے قرآن کل آپ نے میری تقریر سنی قرآن عالمی ضرور سنے آپ کل کی تقریر سنی یا نہیں سنی can you speak in english i'll know little انگریز میں تو میں اور خوش ہوں did you hear my talk yesterday on the قرآن the global reality global necessity did you hear it no okay so in that i've described how قرآن is a must for the whole world قرآن ایک آخری ہدایت کی کتاب ساری انسانیت کے لئے اگر آپ science کا متعلق کریں science کا اور science کو اپنا میار بنائیں برابر اور اس کو پرکیں جتنے بھی کتاب آج چاہے bible ہے چاہے وید ہے چاہے قرآن ہے science سے پرکیں گے تو قرآن کے علاوہ باقی سب کتاب میں غلطی آئیں میں normally باقی باقی کتابوں میں غلطیاں نہیں نکالنا چاہتا ہو کیونکہ قرآن میں لکھئے لئے سوائم بین بین آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے آپ کے وید میں لکھا ہے کہ سورج دھرتی کے چکر لیتا ہے یہ صحیح ہے وید میں تو لکھا ہے نا سائنٹیف صحیح ہے کیا سورج دھرتی کے چکر لیتا ہے لیتا ہے نہیں لیتا ہے actually he is not fluent with Urdu okay if you read the وید it's mentioned in the وید that the sun takes circles around the earth i'm asking is rotating around the sun sorry the earth is rotating around the sun correct but your wade says the opposite your wade is saying that the sun is rotating revolving around the earth that means there's a scientific error what does the quran says quran there's a full quran has got 6 326 verses out of which more than a thousand verses speak about science i've given a lecture quran and okay i'll go through that you should see so if you heard that talk you see the guidance that the quran has given science and technology about how a human should lead his life it is far so wade also has got i'm not saying it doesn't have but if you compare an apple to an apple there's a world of a difference between the knowledge of the quran and knowledge of I'm not telling you that wade doesn't have wade has got some scientific facts wade has got beautiful guidance but if you compare for example if you read a book of standard two and if you read a book of phd both are correct but isn't there difference in guidance yes or no sorry when you read a book of standard two and a book of phd yeah both are correct but the difference of knowledge is choc and cheese correct similarly even veda has got good points i'm not saying no but the points in the quran are far superior so almighty god allah subhanahu ta'ala says in surah raud chapter number 13 verse number 38 and in every age we send a revelation almighty god sent a book in every age my name only four are mentioned in the quran torah was given to moses peace be upon him in jesus peace be upon him and quran to the last and final messenger prophet but besides this there were many other books name is not mentioned maybe 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 ways also was the books of god i'm not saying for sure maybe we don't know but all the books that came before the quran they were meant for a particular time period and for a particular group of people so because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people almighty god did not think it fit to preserve it but because the quran is the last and final revelation it was not sent only for the muslims or the arab it was sent for the whole of humanity and almighty god preserved it and almighty god revealed the last edition of his revelation when he knew that human beings were fit to accept it that's the reason as i told earlier the true concept of god is even in with worship one god don't make idle don't make aks due to passage of times many things have been altered have got corrupted according to swami vivekananda you heard of swami vivekananda yes he said the present way there is only a small fraction of a living so all the revelations before almighty god before the quran sorry they have not been preserved but the last and final revelation has been preserved all the messengers that came before prophet muhammad 25 i mentioned my name adam noah moses jesus muhammad peace be upon them all but our beloved prophet muhammad sallallahu sallam said there were 124 000 messengers sent on the face of the earth maybe ram was a messenger of god maybe krishna was a messenger i don't know but even if they were messengers of god they were only meant for those people and for that time because the message was time bound since prophet muhammad peace be upon him was the last and final messenger as quran says in surah chapter number 33 verse number 40 that muhammad is not peace be upon him father of any of his sons but he's the messenger of all and the seed of the prophets and all is all knowing all why because he was the last and final messenger he was not sent only for the muslims or the arabs allah says in the quran surah anbiya chapter number 21 verse 107 that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds as a mercy to the whole of humanity as a mercy to all the creatures so prophet muhammad was not sent only for the muslims or for the arabs or for the pakistani he was sent for the whole world for all the human beings it is the duty of us muslims to convey the message to the non muslims with love and hikmah with wisdom if we do not do that we are to blame it is the duty of every muslim that he conveys the message brother i love you thank you i love you too very good we may differ but i love you that's the reason if you read if you hear my talks on concept of god in major world religion even the veda and the bible and the quran say the same so to understand god you have to read the scriptures not follow someone who gets benefit from preaching the religion but many a times the people who preach for their own benefit they may twist and i've given a talk on similarities between islam and hinduism and if you do analysis and a study of the veda and quran and let us agree to follow what is coming what is different we'll discuss tomorrow correct at least what is coming between veda and quran let us follow today correct what is different we'll discuss tomorrow veda says i quoted yajurved chapter number 32 verse number 3 of that god there is no image there is no statue there is no photograph there is no painting there is no portrait it's clearly mentioned bhamma sutra of hinduism there is only one god not a second one not at all not at all not in the leishman so it's the same thing what he mentioned in the quran if you read the hindu scriptures your scripture says that the antim rishi the final messenger of god would be prophet muhammad there are there are so many prophecies of prophet muhammad in the hindu scriptures in the bhavisha purana in the veda there is a purana called as khal ki purana if you read khal ki purana chapter number two verse number five seven eleven fifteen it says that the antim rishi his father's name will be vishnu yas vishnu means god yas means servant servant of god if you translate in arabic it's abdullah the name of the father of the last and final messenger prophet muhammad was abdullah it says that the mother's name will be sumati sumati in sanskrit means serenity peace in arabic amina the name of the last and final messenger prophet muhammad was amina further it says that this last prophet would have four close companions and we know prophet muhammad peace be upon him had four companions he will be born in the city of peace of mecca he will be born in a tribe of the chief of that city and prophet muhammad was born in mecca in the tribe of quresh and the prophecy continues very long so when your book clearly says there is one god don't make images don't make idols it says worship the last and final messenger prophet so why don't we follow do you believe there is one god brother yes do you believe that god has got idols can you make an idol of god there is no idol for god very good so you believe there is one god and you believe that idol worship is wrong correct it's not wrong but i don't believe this is the perfect correct if you cannot make an idol of god then idol worship is also wrong how can you make how can you limit god into an idol if the idol falls it breaks correct if the idol falls it breaks yes so can god break no so you do agree idol worship is wrong i don't agree but very good you don't agree no very good do you agree that prophet muhammad is the last and final messenger of god no i need to do research and everything then i need to do research and everything so my request to you brother is because i love you that you should hear my video cassette on prophet muhammad in the hindu scripture and hear my talk similarities between islam and hinduism and inshallah i pray to to give you guidance if you read the translation of the quran that's my second request if you read the translation of the quran in english the language you understand best you will find the difference of chalk and cheese and i pray to almighty god to give you guidance inshallah thank you thank you thank you okay let's move on to mic number two on my left behind piche mic number two me dekhtae agar non non muslim to please tell me first we will non muslim hello someone non muslim is mic number two first mic number two to see mic number three one minute first mic number two confirm yes yes exactly okay if mic number two is non muslim first my name is sam i'm a freelancer so my question is to dr sahib can you prove from bible that jesus did not die and rose from the dead and your answer should be only from bible not from islam bhai sahib ka sval is that you can prove that is is salaam did not die and take forever yes do you want me to give the answer in english or urdu whatever you want okay i like english but the people know urdu in urdu bhai sahib sval is that bhai bhai سے باقی کوئی kitab سے نہیں ثابت کر سکتے کہ isah salaam نہیں مرے کیونکہ isah مانتے ہے کہ isah salam مرے تو ان کا challenge ہے مجھ سے کہ bible سے ثابت کر سکتے ہے کہ isah salaam نہیں مرے میں کروں گا پہلے میں ذرا quran کا حوالہ دیتا آپ کے لئے نے дост اللہ نسان میں سنوان نمبر چار آیت نمبر ہنڈرڈن فیفٹی سیون انہوں نے کہا یہودوں نے لقد قفل لذین قالو ان اللہ اس ابن مریمہ وہ کہتے ہیں یہود کے ہم نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور قرآن میں لکھا ہے وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلُبُهُ نہ انہیں قتل کیا نہ سولی پہ چڑھا ولیکن شبی حلم یہ صرف ان کا وہم ہے اگر جو بھی اس بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ بالکل غلط ہے تو قرآن کی صاف آیت ہے وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلُبُهُ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ مرے صَلَبُهُ ایک ہوتا ہے کرسیفکشن اور ایک کرسیفکشن سولی پہ چڑھانا اور مر جانا ایک ہوتا ہے کرسیفکشن c-r-u-c-i-f-i-c-t-i-o-h فکشن مطلب کہانی یہ قرآن میں لکھا ہے قرآن صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کو فلال ذرا سائٹ پہ رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بھائے صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ آپ صرف بائبل سے ثابت کرو آپ جانتے ہیں سائن آف جونا ماشاءاللہ جانتے ہیں سائن آف جونا میں لکھا ہے کہ اللہ نے یونس علیہ السلام بائبل میں اسے کہا جاتا ہے جونا کو کہا کہ آپ جا کے دعوت دو لیکن وہ سمجھتے ہیں دعوت دے کے وہ فائدہ نے جوپا میں تو وہ ایک جہانس پہ جاتے ہیں دوسرے جگہ کہ وہ سمجھتے ہیں ان کو دعوت دینا فائدہ نے ایک دم جاہل لوگ سمجھیں گے انہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک بوٹ ایک سفینہ میں دوسری جگہ جاتے ہیں اور آتا ہے سٹوم اور اس ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی مالک کی بات نہیں مانتا اسی لئے سٹوم آتا ہے یہ بائبل میں لکھا ہی کہہ نہیں سائن آف جونا ہی نا جانتے ہیں کہ نہیں سائن آف جونا سائن آف جونا دیڑ پیچ کی کتاب ہے بک آف جونا اب بائبل میں پڑھیں گے دیڑ پیچ کی کتاب ہے تو یونس علیہ السلام جسے کہتا ہے جونا بائبل میں جب سٹوم آتا ہے وہ وہ اللہ کے پیغمبر سے بلتے ہیں میری غلطی ہے تو اس وقت کا معاشرے کا جو اصول تھا جو بھی اپنے مالک کے پیغام کے خلاف بھاگ جاتا ہے اس کو باننا چاہیے رسی سے اور دریا میں پھکنا چاہیے تو وہ دریا کا سٹوم جو دریا کا جو سٹوم سٹوم کو کیا کہیں اردو میں طوفان ماشاءاللہ کبھی کبھی میرا میرا کمپیٹر اردو ہے انگلیس کمپیٹر طوفان آ گیا تو طوفان آتا ہے تو یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ملتے ہیں میری غلطی ہے تو جب وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے اور وہ وولنٹر کرتے ہیں کہ مجھے فکو ان کو باننے کی دروت نے ہڈی توڑنے کی دروت نے تو انہوں یونس علیہ السلام جونا کو پکڑ کے دریاں میں پھیکتے صحیح ہے کہ نہیں یہ بائبل میں لکھائی کہ نہیں بک آف جونا چپ نمبر ون سے شروع ہوتا ہے لکھائی کہ نہیں بائبل میں بلکل صحیح دب وہ جونا کو یونس علیہ السلام کو دریاں میں پھیکتے یونس علیہ السلام زندہ تھے کیا مرے تھے وہ زندہ تھے زندہ تھے بلکل صحیح وہ دریاں میں جاتے یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی آکے نگل لیتی ہے جب مچھلی نگلتی ہے پہلے درہ میں حوالہ دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں کہ you have asked me for sign no sign shall I show you accept the sign of جونہ جب یہود آکے پوچھتے ہیں آپ کا کیا ثبوت کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا صرف sign of جونہ as جونہ was three days and three nights in the belly of the fish so shall the son of man be three days and three nights in the belly of the earth انہیں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں موجودہ دکھاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا صرف sign of جونہ اور جس طریقے سے جونہ یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تین دن اور تین رات اسی طریقے سے میں دھرتی میں روں گا تین دن اور تین رات برابر ابھی sign of جونہ میں جب مچھلی آکے نگلتی ہے یونیس علیہ السلام کو تو یونیس علیہ السلام جونہ زندہ تھے یا مردہ تھے جونہ زندہ تھے ماشاءاللہ تین دن اور تین رات مچھلی سمندر کے گول گھمتی ہے تین دن اور تین رات تک جونہ زندہ تھے یا مر جاتے زندہ تھے زندہ تھے اگر مریں گے تو موجودہ نہیں نا ہاں انسان جب دریاں میں پھکیں گے توفہ نے مر جائیں گا جونہ زندہ تھے تو موجودہ ہے مچھلی آکے نگلتی ہاں انسان کو مرنا چھے جونہ یونیس علیہ السلام زندہ ہے تو موجودہ پر موجودہ تین دن اور تین رات مچھلی سمندر کے گھومتی ہے ہاں انسان کو مرنا چھے جونہ یونیس علیہ السلام زندہ ہے موجودہ کہ موجزہ پہ موجزہ تین دن کے بعد تین رات کے بعد مچھلی جونا کو الٹی کرتی ہے شوہر کے اوپر سمندر کے کنارے ایک بیچ کے اوپر جونا کو لاکے الٹی کرتی ہے جونا زندہ تھے کیا مر جاتے جونا زندہ تھے موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا صرف سائن آف جونا جس طریقے سے جونا تین دن تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھا اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے اندر ہوں گا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لگایا گیا تھا لکھائی کہ نہیں جی لکھا ابھی سولی پہ نکالنے کے بعد انہیں رکھا جاتا ہے سپل کر سپل کر مطلب ایک قبر پرانے زمانے میں قبر ایسی ہوتی تھی کہ بڑا روم رہتا تھا آج کل دیسے میں مسلمان کے وحیسانے بڑا روم جس کے اندر زم بھی قبر رہتی ہے آدمی آرام سے رہ سکتا ہے تو سپل کر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے بائبل میں لکھا ہی کہ نہیں لکھا ہے لیکن سر آپ کا جواب جو ہے وہ سو فیصد غلط ہے میں جواب دیا ہی کہاں بھی تک آپ نے یہی جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے کہ جیسے جونا مچھلی کے پیٹ میں تین دن زندہ رہا تھا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیزس بھی زندہ تھے وہ مرے نہیں تھے میرا مطلب نہیں میرا مطلب نہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بائبل میں مائکہ فرماتا ہوں سر میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں اچھا کریکٹ کرو میں نے کمپلیٹ نہیں کیا نا میں نے کمپلیٹ کی در کیا آپ نے جواب ہی نہیں دیئے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے زندہ تھے یا مردہ تھے انہی یونوس علیہ السلام جونا کے جیسے نہیں تھے آپ نے ابھی کچھ دیر پر کہلے کہا کہ جونا زندہ تھے ابھی آپ کہلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام مردہ تھے لیکنی کریکٹی ہو عیسیٰ علیہ السلام ارے بھائی مجھے بولنے تو دو میں بات ہی نہیں کرو آپ کو لے کریکٹ کرنے دو کمپلیٹ کر لیا میں جانتا ہوں کہ آپ نے میری قصر سن چکے آپ تیار ہو کے آئے میں آپ کو موقع دوں گا پہلا مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دو بات ہی کمپلیٹ میں کریکٹی ہو میں نے غلطی کیرStar کی آپ کو جواب دینے کا مجھے تھوڑی آپ نے کہا جونا زندہ تھے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ جیزئس کیس مر گئے میں نے کہا کیا آپ نے کہا میں نے کہا تو غلطی میں کہا تو میری غلطی کھ guaranteed آپ جواب دی رہا میں غلطی کر رہا ہوں اس پروہمیسی کو سمجھنے میں آپ کی غلطی ہے ارے بھائے جواب آپ دینے کا میں ہی دے رہا ہوں دی جواب جائے گا میں اگر آپ کے جواب سے اقتلاف کروں گا پھر آپ بول سکتے اقتلاف کرنے کے پہلے آپ بولتے you're wrong you're jumping the gun انگلیش میں جانتے jumping the gun کیا کہتے you're doing the same sorry you're doing the same you're doing the same that's not the point from the prophecy which you're highlighting the point is the three days and three nights idiom which is used in the old testament in the book of Ezra and the sign of Jonah and this is the case of Jesus I'm not talking about three days and three nights I'm not at all coming to the one part of the prophecy I'm not talking about three days and three nights I'm talking about as was Jonah what is as was Jonah means jis tarikhe se Jonah tha us tarikhe se hissa وہ تین دین اور تین نات پہ باز بے آئیں گے اب line سے جاؤنا jumping the gun مطلب uڑی بارنا line سے جاؤنا ایک دو تین چار پانچ آپ کو ڈائریکٹ جانے کا medical college میں پہلا first standard تو پاس کرو second standard تو پاس کرو آپ کو اگر پتا نہیں jumping the gun کس کو کہتے ہیں تو آپ کی انگریز کمزور ہے کیا کہا عیسی علیہ السلام نے جس طریقے سے جونا تو جس طریقے کا بھی تشریح ہو رہی ہے تین دین اور تین نات پہ باز میں آئیں گا آپ سمجھتے گے نے اردو کہ میں انگلیش میں بات کروں سمجھتے سمجھتے نا تو آپ آپ jump کیوں کر رہے بھائے ایک ایک prophecy کو line سے لو نا عیسی علیہ السلام نے کہا میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف جونا کی نشانی دکھاؤں گا یہاں تک سمجھے آپ سمجھے گے نہیں یہاں تک اس کے بعد اور جس طریقے سے جس طریقے سے کا مطلب کیا جیسے کہ جونا مچھلی کے پیٹ میں آگے کی بات بات میں کرے گی اس طریقے سے میں three days and three nights آگے ہوں گا پہلا first standard تو پاس کرے آپ مجھے بتائیے آپ نے خود کہا کہ جونا زندہ تھے میں نے کہا کیا آپ نے کہا بائبل میں لکھا ہے جونا زندہ تھے ہاں لیکن آپ نے کہا میں نے تو نہیں کہا جی جی اچھا پھر میں نے پوچھا آپ کو عیسیٰ اللہ سلام کیسے تھے زندہ تھے یا مردے تھے وہ مردہ تھے بائبل میں کدھر بھی نے لکھا وہ مردہ تھے بائبل کے اندر ایک ریڈ لیٹر وہ پول کہتا ہے دوسرے لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں اچھا سنیے سنیے اگر اگر مان لو آپ سہیے اگر بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے انہیں عیسیٰ علیہ السلام نوز بللہ جھوٹے ہیں نوز بللہ ماذ اللہ یہ آپ کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے پرافیسی کو لے کے نہ تو جیسس غلط ہیں اور نہ ہی مثال غلط ہیں انہوں نے بولا کہ جس طرح جونا تین دن مچھلی کے پیڑ میں رہے وہ قبر میں رہیں گے اور ایک نولیجیبل اور ایک سمجھدار انسان سمجھ سکتا ہے کہ قبر کے اندر کس کو رکھا جاتا ہے ہاں قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے برابر تو کیا جونا مردہ تھا نہیں مردے کو رکھا سنیے سنیے یہ عام آدمی ہیں عام لوگ کو قبر عام انسان مردے کو جالا جاتا ہے لیکن جونا اللہ کے رسول تھے وہ زندہ بجھ گے تو ہی موجزہ رہیں گا تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے اگر مردے کو قبر میں دالا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دالا تو موجزہ ہی کیا سر محرزہ یہاں پر پوائنٹ نہیں ہے سنیے 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 میری بات اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو نشانی چیہا بات ہے موجزہ تو ہی نہیں کہ بے اوکب بنا رہے دنیا کو آپ کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام نے جھوڑ بولا اور اس کی تو میں جب کبھی بھی آپ کے بات میں مانوں گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے ہم اس کو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ذریع کرتے ہیں ایسیٰ علیہ السلام if you let me speak ایسیٰ علیہ السلام ہاتھے گھنٹے سے بات کر رہے ایک سکنڈ کیا ایک سکنڈ ہو گیا ایک سکنڈ نا چلو ایک سکنڈ دیا ایک سکنڈ ایک ختم ختم چھتی چھتی کیا دیکھ رہے آپ نے ایک سکنڈ مانگا میں نے ایک سکنڈ دیا کہنے آپ کو میں نے ایک سکنڈ دیا کہنے سچ بولو آپ اگر سچے انسان ہیں میں نے ایک سکنڈ دیا کہنے آپ کو پجابی میں ایک سکنڈ سارے گھنٹے کو بھی کہتے ہیں آپ کے زبان میں میرے زبان میں نہیں ایک سکنڈ کوئی گھنٹا بولتے ہیں یہی تو بے اوکوف ہے آپ پجابی میں سکنڈ ایک سکنڈ گھنٹا کو کہتے ہیں واہ واہ یہ کونسے ککشا میں آپ پڑے کونسے سکول میں سکھایا جاتا ہے ایک سکنڈ گھنٹا ہے کیا آپ کی کیا انگلیش ہے آپ کی کدھر سے آپ پڑے پاکستان کی سکول سے پڑے سر کون آپ کو ڈگری دیا ہے آپ اپنے جواب کنٹینیو کریں آپ کیا سکول پڑے سکول پاس کے اپنے اپنے سکول پاس کے ہاں کہ نہیں کونسے سکول میں پاس کے آپ پوسٹ گریجوٹ کالیج پوسٹ گریجوٹ کالیج سکول کو کالیج بولنے کونسے سکول پاس کے آپ کالیج کی بات کرتے سر آپ نے آپ نے پہلے پوچھا جواب نے کونسے سکول سے پاس کیا آپ نے غلط بولے ہاں کیا نہیں پہلا بولو تو چھوڑ دو مائکروفون ایک سکنڈ آپ نے گلتی کیے مانیں گے تو آگے جاؤں گا اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ بے اوقوف ہے اور مجھے بے اوقوف سے بحث نہیں کرنا ہے قرآن میں لکھا ہے جاہل انسان آتا ہے تو کالو سلامہ آپ اگر غلطی مانتے میں آگے بڑھوں گا غلطی نہیں مانتے تو چھوڑ دو مائکروفون میں بے اوقوف انسان نہیں ہوں آپ مانتے اپنے غلطی کیے تو آگے بات کر سکتے نہیں مانتے تو مائکروفون چھوڑ دیجئے میں ایک سیکنڈ گوئے گھنڈا نہیں مانتا ہوں بہت کنٹینیو کریں جو میں سننا جاتا آپ مانتے کہ آپ نے غلطی کیے سر میں نے پنجابیوں کی مثال دیے جو کہ غلط ہے بہت بہت ہاں ایسا بہو نا اچھے ہر پنجابی جانتا ہے کہ یہ ساچ ہے ہر پنجابی ہر پنجابی او بھائے پنجاب میں کئے ایک سیکنڈ کوئی گھنڈا بولتے ہاں کی نہیں بولتے ہیں سر یہ بولتے ہیں ایک سیکنڈ میں گھارا آرہے ہیں لیکن جاتے ہیں گھنٹے میں وہ غلط بولتے ہیں نا اگر کوئی غلط کرتے ہیں آپ بھی اس کو بہت سیکنڈ میں میں کبھی نہیں بولتا ہوں اگر وہ بولتے ہیں اور غلط کرتے ہیں آپ دھور آتے ہیں وہ سہی دھوری کتنے لوگ ایسے چیز کرتے ہیں ہم پنجابی بات نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں ہم پنجابی بات کر رہے ہیں ہم انگلیش بات کر رہے ہیں سر can you please answer the question question کیا آپ لیکن غلط بول رہے ہیں غلطی کیا اقرار کرنگ تو آگے جائیں گے نا ہاں تو ابھی میں کہہ رہا آپ سے یہاں یہاں عیسیٰ اللہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف sign of جونا جس طریقے سے جونا جس طریقے سے جونا آپ بولتے کہ قبر میں مردے کو ڈالا ڈالتا ہے تو کیا جونا مردے تھے چلو مان لے آپ کی بات قبر میں مردے کو ڈالا جاتا ہے کیا جونا مردے تھے مچھلی کے پیٹ میں ہاں کیا نہیں سیلنٹ پوئنٹ کو ہائیلائٹ سیلنٹ پوئنٹ کو نہیں ہائیلائٹ کر رہا ہوں میں ایک اہم پوئنٹ کو ہائیلائٹ کر رہا ہوں آپ پیسے بات کر رہے ہیں سیکنڈ سیکنڈ گلتی ماننے کے بات پیسے گلتی کرتے یہ بیعت بیعت کرنے آپ auditorium لو میرے بھوستے سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بیعت میرے بھوستے سٹوڈنٹ ہیں بیعت کرنے کی ضرورت نہیں میں کسے بیعت کرنے سوال جواب کا سیشن میں نے اتنی محبت سے میرے گیر مسلم بھائی کو وقت دیا اتنے لوگ کتنے ہزاروں لوگ تھے رہے آپ ان کا وقت ضائع کر رہے میں اتنے محبت سے دے رہا ہوں یمی ون سیکنڈ یمی ون سیکنڈ یہ اکڑپن آپ کا میں آپ سے محبت کرتا ہوں ون سیکنڈ میں غلط ثابت کروں گا کتنے بار آپ نے دور آیا آپ جب سائن کو نہیں جانتے آپ وقت دیا کریں لوگ ہم لوگ کو وقت دیا کرنے کا وقت نہیں ہے کیا غلط کوٹ کیا میں نے کچھ بھی غلط دوالا دیا کیا دیا بولو میں نے کیا غلط کیا سائن آف جونا میں سائلن پوئنٹ کو ہائلٹ کیا سائلن پوئنٹ جو پروپسی ہے اس کو بتا نہیں ہے اس کو ہائلٹ کر رہے ہیں کون سے بائبل میں بتا آپ کو کون سے آپ ریفرنس دو بائبل کا ریفرنس دو سنیے 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 بارہ بچنے کو آرے آپ اتنا وقت ضائع کر رہے کوئی علم حاصل نہیں ہو رہا سائلن پوئنٹ ہے یہ تمہاری بے اوقوف ہی ہے تمہاری بے اوقوف ہی ہے میں نے بڑے بڑے پادری سے ڈیبیٹ کیا تم کیا پادری ہے کیا پادری کو ڈیبیٹ کیا کتنے ڈیبیٹ آپ کو سننے آپ نے دو منٹ بھی نہیں بولنے دیا چلو دو منٹ دیا شروع دو منٹ ایک منٹ پش پنج سیکن باقی میں آپ کو جیزیس کی قوتیشن دیتا ہوں مارک میتھو چپٹر سکسٹین ورس ٹوانی ویڈیون مارک مارک جیزیسیلیم جیزیلیم جیزیلیم جیزیس کی بات مانو یا آپ کی بات مانو جو مثال آپ نے دی ہے اس میں time period ایڈیم ہے جس کو کہتے ہیں three days or three nights کہ یہ سنسی کہہ رہے ہیں کہ میں تین دن قبر میں رہوں گا ایک سمجھ دار سمجھ سکتا ہے کہ قبر میں کس کو رکھا جاتا ہے جو پوائنٹ آپ ایک بندے کا کلور بہت زیادہ سفید ہے میں اس کو کہتا ہوں برف کی سفید ہو اور ایک بندے کی بوڈی تھنڈی ہے اس کو کہتا ہوں میں آپ کے برف کی طرح تھنڈے ہو جہاں پہ میں کلور کو ریفر کر رہا ہوں وہاں پر میرا دوسرا پوائنٹ نہیں ہے جہاں پہ میں جہاں پہ میرا دوسرا پوائنٹ سائلیٹ ہے جیسوس آپ کو تھری ڈیز اور تھری نٹ کھبر میں رہنے کی بتا رہے ہیں اور آپ ایک میوٹ پوائنٹ کو ہائلیٹ کر رہے ہیں کہ جونا وہاں پہ دعا رہا تھا جونا نے وہاں پہ کھایا تھا کہ نہیں پیا تھا that's not the point from this example so i gave you the jesus quotation jesus did confirm he will die and he will rise up again so you are wrong i give you my 15 seconds حضم اب آپ چپ چپ سنیں گے اس کو دو منٹ دیا کہ نے میں نے میں نے کب کہ عیسی علیہ السلام نہیں مریں گے ضرور مریں گے وہ جب ہر انسان مریں گا جب عیسی علیہ السلام دوسری بار دنیا میں آئیں گے ضرور مریں گے میں کب 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 نہیں مریں گے آپ کو پڑھنے نہیں آتا بائی بل عیسی علیہ السلام نے کہا سائن آف جونا میں کہ آپ کو میں کوئی بھی نشانی نہیں دکھاؤں گا صرف سائن آف جونا جس طریقے سے یونس علیہ السلام جونا مچھلی کے پیٹ میں تھے اس جو آپ نے ریفرنس کوٹ کیا اس میں لکھا تھا کہ یہ سائن آف جونا ہے نہیں اگر عیسی علیہ السلام مر جاتے تو موجزہ ہی نہیں وہ پیغمبر ہی نہیں اگر لکھا آئے کہ عیسی علیہ السلام مریں گے میں نے کب کہا کہ نہیں مریں گے ہر انسان مریں گا کل نفس انزائی قط قرآن کے آیت سورہ امران سورہ نمبر تین آیت نمبر پیچاس تین آپ تو میں نے کبھی کہا عیسی علیہ السلام نہیں مریں گے عیسی علیہ السلام واپس آنے والے واپس آنے کے بعد ضرور مریں گے میں نے کب ابھی ابھی چھپ بیٹھئے ابھی آپ چھپ بیٹھئے یہ بحث کرنے کا موقع نہیں اتنے پیار سے آپ بھولنے کا موقع دیا میں آپ کو میرا پندرہ سیکنڈ دیا ابھی آپ چھپ بیٹھئے چھپ بیٹھئے سنیے ماننے کا ماننے نہیں تو جائیے ہم لوگ کا وقت ضائع کیجئے ایک حد ہوتی ہے صبر کی صبر کی ان اللہ حد ہوتی ہے لیکن صبر کر کے لوگ کو اتنا وقت ضائع کر رہے دو جو ماں جو پان دو جو ماں جو پان کیونکہ اس کے مایکروفون کو بند کیجئے اس کے مایکروفون کو بند کیجئے اس کے مایکروفون کو بند کیجئے یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یہ سب لوگ کو ایک سکین ایک گھنٹا بولتا ہے اگر بائیبل میں لکھا کہ عیسی علیہ السلام مریں گے میں نے کب کہ نہیں مریں گے لیکن یہ جب عیسی زب ان سے کہتے ہے کہ کچھ موجزہ دکھاؤ تو عیسی علیہ السلام کہتے میں آپ کو کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا اگر قبر میں داننے کہ مر گیا تو موجزہ ہوتا کیا نہیں ہوتا موجزہ موجزہ ہوتا کیا نہیں ہوتا موجزہ کب ہوئے گا جب قبر میں زندہ ہے اس کو اتنا پتا نہیں کہ موجزہ قبر میں کس کو ڈالتے مردے کو ڈالتے تو موجزہ ہوا ہی نہیں اگر یونیس سلام بھی مر جاتے تھے اور پھر زندہ ہوتے تھے تو بول سکتے تھے ہاں بھائی سلام بھی مر گئے اور زندہ ہوئے بائی بیل میں کا لکھا ہی بھی سمجھ میں آتا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کروں قرآن کہتا کالو سلام آپ ان کو سلام بولو آپ پہ امن رو تو یہ جو پوائنٹ یونیس سلام کا سائن آف جونا اس سلام کہتے ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی موجزہ نہیں دکھاؤں گا صرف یونیس سلام کا سائن آف جونا جس طریقے سے جونا یونیس سلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تھے اسی طریقے سے میں زمین میں تین دن اور تین رات روں گا باقی لوگ تو سمجھیں گے یہ آدمی تو باقی لوگ کو تو سمجھ جہا کہ مسلمان بھائے لوگ نے بائیبل تو نہیں پڑی کچھ لوگ نے پڑی ہوئی جی ان کو تو سمجھو بائیبل میں کیا لکھا ہے انہیں بائیبل میں ساف تو لکھے لکھا ہے گا اوہ ایسا سمجھو ایسا علیہ السلام نہیں مرے قرآن میں لکھا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈر جو بھی اس میں ڈیفر کرتا ہے وہ غلط ہے اور اللہ نے ورس نمبر 158 سورہ نسا چپٹر 4 اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تو یہ ہو بائیبل سے میچ کرتا ہے بائیبل میں ایسا علیہ السلام فرماتے ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی موجودہ نہیں دکھاؤں گا صرف سائن ہمارے عیسیٰ بھائی نے کیا بولا زندہ 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 میں تھوڑی بولا تو اگر یونس علیہ السلام زندہ تھے اگر عیسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے ان کو بھی زندہ ہونا چاہئے یہ بولتا مرگے انہیں وہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے اچھا اگر سچے تو موجودہ کدھر ریا تو صاف طور پہ یہ کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے وہ زندہ تھے اور سائن آف جونا اگر ہم بولتے مردہ تھے مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے جھوٹ بولا جیسا یہ کہتے ون سیکن یہ گھنٹا ہے پنجاب میں ہوں گا میں تو پنجابی نے ہونا اور یہ کتاب جو قرآن ہے سارے عالم کے لئے صرف پنجابی کے لئے نے یا صرف ہندوستانی کے لئے نے صرف پاکستانی کے لئے نے صرف امریکہ کے لئے نے سارے عالم کے لئے تو اگر آپ بائبل کو صحیح نظر سے پڑھیں گے انویسٹی کریں گے تو بائبل میں لکھا ہے کہ عیسی علیہ سلام اللہ کے پیغمبر تھے خدا نہیں تھے خدا کے بیٹے نہیں تھے یہ کون کہتا ہے چرچ کہتی ہے چرچ کہتی ہے اور یہ بائبل نہیں پڑھتے چرچ کی بات کو مانتے ہم جب کہتے ہے کرنے کہتا آپ کے پادری کو ڈیبیٹ پہلے کیا ہو کتنے پادری ہے کتنے پریشٹ ہے دنیا میں کتنے اوریٹر ہے کتنے ڈیبیٹر ہے جو لاکھ کا مجمائی کھٹا کر سکتے اگر دم ہے تو ڈیبیٹ کرو نا جو لوگ شورت چاہتے ملتا میں ڈاکٹر لاکھ سے ڈیبیٹ کروں کہ میں پاگل ہوں آپ سے ڈیبیٹ کروں اگر محمد علی کیشش کھلے ایک بچہ بولتا ڈیبیٹ کروں گا اور محمد علی ایک مار جائیں گا تو لوگ بلیں بچارے نے مارا بچے کو مارا پرامر بلیں گے بچے کو مارا میں وہ ازام نہیں چاہتا ہوں ٹکر کے آدمی کو لے کیا ہو جس نے پی ایج دی کیا جو کم پچاس ہزار اس کے تقریر کے لیے مجمع کھڑا کر سکے چیوں میں بولتا ہوں پچاس ہزار میرے میرے وجی کیا ہے یہ جتنے دگر مذاہب کے ٹھیکے دار ہے مذہب کے ٹھیکے دار ہے وہ پیشہ بنا آ چکے مذہب کے نام پہ تقریر کرنا اور پیسے بنانا میں نے شری شری روی شنکر کے ساتھ ڈیبیٹ کی تھی دو اجار چھے میں اٹھرہ سال پہلے اس تائم میرا ٹارگیٹ تھا کہ کم اس کم بیس ہزار لے آنا اور شری شری روی شنکر اس وقت دنیا کے سب سے فیمیس ہندو پریچر تھے ہزاروں لوگ انہیں خدا مانتے تھے وہ ڈیبیٹ کے لئے مان گئے میں بھی مان گیا ان کے شہر میں بینگلور میں میں جاتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کے لئے اور دنیا نے دیکھی کیا ہو گیا اس کے بعد شری شری روی شنکر کے بعد ایک گیر جو پچاس ہزار کو اکھٹا کر سکتا ہے کبھی چیلنج یہ نہیں کیا کیونکہ اس کی دکان بند ہو جائیں گی آج کی تاریخ میں اور ہم جانتے ہے کہ گورنر آس سندھ جناب کامران خان چیسوری اس نے انام رکھا کہ اگر شری شری روی شنکر ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہے وہ اسے پانچ ملین ڈالر دیں گی اور مجھے کہا یہ جھوٹ نہیں تھا مجھے کہا میں نے پانچ تجار کو بولا ایک ایک ملین دیں گے مانگئے میں ایک ملین دوں گا تو جھوٹ نے بولا تھا مجھے تقریر کے بعد بولا میں نے پانچ لوگ سے پاکستان جناب کامران کھان تیسوری پانچ ملین ڈالر دیں گے شیش شنکر کو اس ٹائم تو کھڑ لیا ڈیبیٹ اسے پتا نہیں تھا ابھی آپ اس کو آئیں گے نہیں اس کی دکان بند ہو جائیں گی وہ تو پانچ اس کا بجیٹ تو پانچ ملین ڈالر زیادہ ہے سالہ اور خریشن مشنری جن کا بجیٹ سو ملین ڈالر چار سو ملین ڈالر ہاف ملین ڈالر بہت ہیں مانی ہیں مور سرے لو پکہ یہ آؤ ڈیبیٹ کرو نو پرابل یہ بچے لوگ آتے یہ بچے لوگ بھیکتے ہمیں ڈیبیٹ کو دو پر گرے بچے کو بھارتا ہے ہمیشہ سب کمپٹیشن ہوتا ہے ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ کرتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا نہیں کرتا ہی ہم کیا ہم پیغام پہنچاتے ہیں ہر ایک کو موقع دیتے آپ کے کرسیل مشنری کی تقریر میں یا ہندو جو بڑے بڑے پریشت ہے وہ دیتے پوچھو مجھے کوئی بھی گیر اندے پوچھو پوچھنے دیتے ہی نہیں خود تقریر کرتے ہر چلے جاتے ہم تو بہا اوپے نہیں کھلی نششت کیونکہ ہم جانتے ہے ہمارا دین حق کا ہے ہماری کتاب قرآن حق کی ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں سورہ نمہ سترہ آیت نمبر ایٹی ون وقل جال حق مذاق الباطل ان الباطل قانا زوکا آپ حق اگر باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم دوسرے لوگ کو مقادلیں سوال پوچھنے اور اپنا سوال پوچھیں مائک نمبر تین جی جی پوچھیں جی مسیح یسو کے عظیم نام میں داک ساب پر اور یہاں پہ تمام مجمع پر اسلامتی ہو میرا نام پادری علیشہ فیض عالم ہے اور میں داک ساب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ داک ساب نے کراچی کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا کرشن بچہ جسے داک ساب نے کہا کہ کوئی مرد کا بچہ کرشن میں سے آئے اور میرے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرے اور ایک انہوں نے شرط بھی آئد کی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے 20 ہزار کے مجمع کو اس میں تقریر کی ہو تو میں ڈاک صاحب سے ارز کرنا چاہوں گا کہ 20 ہزار کے مجمع میں پاکستان میں کوئی اسلامی سکولر بھی نہیں ہے جس نے قابل ادیان کے حوالے سے یا ایسا معاملہ کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہو اتنے بڑے مجمع میں یا تقریر کی ہو تو ڈاک اخلاقی جملہ تصور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بہت سارے کرسٹین جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاک صاحب کے حوالے سے جملے کس رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاک صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آکے ہم سے ڈیبیٹ کریں کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے آوائیڈ کر رہے ہیں تو میرا ڈاک صاحب سے سوال یہ کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا وہ بھی پاکستانی سکولرز کو بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت اچھا سوال آپ پہ ختم ہو گیا سوال نہیں ہے کیوں چیلنج کیا کیا عجیب انسان آپ نے کیوں چیلنج کیا سوال ہوا کیا آپ کو اردو نے پتا کیوں چیلنج کیا سوال کیا نے بلتا ہے سوال نہیں سوال آپ اپنا سوال پوچھ چکے سوال کیا بھائی صاحب نے کیا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلام سکولر نے 20 ہزار کا مجمع اکیل ہے ایڈریس نے کیا صحیح بول رہے ہے غلط بول رہے سر تقابل دیان کے حوال سر آپ پلیز آپ کا سوال اب ختم ہو گیا آپ بچ میں کیوں اٹکاتے یہ کہ ڈیبیٹ ہے کیا ہم پیار سے آپ سوال پوچھنے کا موقع دیا میں نے بچ میں بحث کیا اب چھپ چھپ سنیئے اگر میں سوال پوچھوں گا تو چھپ 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 آپ ختم سمجھ میں نے تقابل مدیان کے حساب سے کہا اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے بی سزا سے زیادہ ہی کہنے ہی کہنے اپنے حساب بھائی کو دکھتا ہی نہیں یہاں بی سزا سے زیادہ مجمع ہے کراچی میں بی سزا سے زیادہ مجمع ہے سار یہاں پر دوکر زاکردہ یہاں پہ پاکستانی سکولر نہیں ہے میں وہ بھی جو پچاس ہزار سے زیادہ کم مجمع پر تقریح کرتے سر بینی ان کوئی بیٹر دو بھائی آپ چھپ بیٹیں گے بھائی آپ اس کے مائک کو بن کرو آپ کو سمجھتا نہیں اردو سمجھتا نہیں آپ رول کو فالو نہیں کر رہے میں پیار سے بات جب دے رہا بیچ سے ریبیٹ کرتا ہے کیا اس کا جواب دیا کے نے میں پہلے سوال میں دیا کے نے ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ سے کرتا یہ سنتے ہی نہیں یہ لوگ پورے گھانچے کی بھیل پتہ نہ گھانچے کی بھیل گھمتے رہتے وہ اپنے دماغ میں سوال لگ کے آتے سنتے نے اور دھوڑاتے یہی پروپلم ہے کیا میں اسے بھیس کروں میں پاگل ہوں کیا میں کیوں بولتا ہوں میرا کیوں میں نے چیلنج کیا کیونکہ یہ لوگ آپ بولتے یوٹیوب پہ بہت لوگ نے ساکر لے کا جواب دیئے آپ کیا کرو آپ کے پادری جو ہے موریس سریلو بینی ہن فرانکلن گرہم یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو لے جاؤ لے دوکٹر ساکر بیس کرا پانچ ملین ڈالر ملیں گا بھی لے جاؤ وہ آپ لات مار کے بھگائیں گا کیونکہ جہانتا ہے وہ پاس جائیں گا تم تو فیمیس ہو جائیں گے اور دوکٹر نیکس نیمیٹ کیا سب لوگ ورلڈ فیمیس تو کس کو بھی فیمیس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو یہ تو انسان کی فطرت ہے پہلے پہلے میں کرتا تھا جب میں جیزا مشہور نہیں تھا اور لوگ دیکھتے اور کیا انکاشر ہوا ابھی میں کہتا ہوں کہ میار کے آدمی کو لے کیا ہو نا لوگ نے تو بھولیں یہ بھائی بچے کو مارتا ہے تو میرا چیلنج کلیر تھا کہ آپ جو بول دیں بلکل غلط بول دیں آپ اپنے عیسائیت کے کتاب کو نہیں جانتے عیسائیت کی فیلوسیفی کو نہیں جانتے اور آپ بچے ہیں تو کسی آدمی مرد کو بھجو لہا تکر کے آدمی مطلب میار کے آدمی کو بھجو جو بھائی لوگ اس کو مانتے ہے پی ایش ڈی کی کچھ ویلیو نے میرے سامنے جو لوگ مانتے کم از کم پچاس ہزار کم مجمع تیس ہزار چلو بیس ہزار پاکستان میں نہیں تو پاکستان کے بھار سے لکھ آؤ کی عیسائیت پاکستان میں محدود ہے کی عیسائی سکولر پاکستان میں کی بھار ہے اگر امریکن سکولر آئے گا وہ اچھا رہے گا پاکستانی سکولر کون اچھا رہے گا عیسائی tryin یا پاکستانی عیسائیت یہ بھائی سمجھتا پاکستان اچھا ٹھا اسلام کے بارے میں پاکستان ہو سکتا اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں پاکستان سے کیوں قروع ٹھا ے لوگ بولیں گا کہ دیکھو پاکستان پہ جا کے بچ들وں کو پیٹ رہا ارے میری عزت ہے بھائی میں امریکہ گیا ہوں امریکہ گیا ہوں امریکہ گیا ہوں امریکہ گیا ہوں بڑے بڑے لوگ سے کیا تو یہ یہ بے اوکوف ہی ہے کہ آپ لوگ کو آپ لوگ کو شہروج چہیے آپ کے لئے آپ کو اندرسٹان سائننٹ پوائنٹ مارفی بحث کرنا ہے ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے کیا بولا اس نے کارڈینٹر نے مقترسہ سوائے تین سے چار جملے آپ نے دس جملے پوچھے اس نے کچھ نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ گہر مسلم ہیں ہم آپ کو محبت کرتے لیکن ناجائے فائدہ مت اٹھاؤ ناجائے فائدہ بحث کر رہے بحث کر رہے ٹائم کیا بھی آپ کے پادری کبھی دو بجے تک یہ بات کرتے کیا لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا دیتے کہنے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ جانتے سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام من کرنے پڑیں گا سوال جواب کا اصول ہوتا ہے تو میں نے اس کو بھی کہا آپ بائیبل سے کہا ثابت تو کرو ثابت ہی نہیں کل کا آدمی ہو چورچ کے اندر چورچ کے اندر تیس آجار لوگ چورچ میں چورچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آرے آپ آدھر کو سننے آرے تو ہمیں کب چیلنج کرتے تو تک کر کے اس کا مطلب تم کو کرنے کا آو نا مالکشا آو مالکشا ٹکٹ کریں تو ہال ہائر کرو مہیں میرے سٹوڈنٹس کو بھیجوں گا مرابر کے لئے ہال ہائر کرو میرے بہت سویر بچے بچے سٹوڈنٹس دوں گا میرا بیٹا نہیں کریں گا اس کا بھی میار ہے چب مائک نمبر چار پہ اگر کوئی نون مسلم ہے تو بتائیں مجھے خواتینوں میں سے کوئی ہے نون مسلم نہیں ہے چب مائک نمبر ون پہ کوئی نون مسلم ہے ہے بتا دیا نہیں ہے مائک نمبر ون مردوں میں مائک نمبر ون میں کوئی نون مسلم ہے جی ہے جی بھائی اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ والنٹیرز کو میں ریکویس کروں گا کہ پلیز سوال پوچھنے کے بعد جو تہذیب کا جو معاملہ ہے آپ پلیز میک شور کریں کہ سوال پوچھنے کے بعد جنا ہمارے سپیکر اگر جواب دے رہے ہیں ان کو انٹرجیکٹ نہیں کریں ٹھیک ہے آپ سوال پوچھیں اور تہذیب کا محول برقرار رکھیں اپنا نام بتائیں اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھیں صرف ٹھیک ہوگیا اسلام علیکم میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سہیوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور کیونکہ میں تھیالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا ایسا آپ کا نام کیا آپ نے کہا عمران گل آپ مسلمان ہیں ایک مسلم ہیں ایم کرسچن کرسچن اوکی جی اور میرا جی میں سوال واپس دھو رہنگی جی جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایم ایٹیچر تھیالوجیکل ٹیچر اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل توریت اور زبور میں ہدایت ہے نور ہے راستہ ہے سیدھی راہ ہے سورہ مائدہ ہے سورہ انبیاء ہے سورہ مومن ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں ماشاءاللہ بھائی امران کا بہت اچھا سوار ایک دم صاف فترہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے تورہ زبور انجال ہدایت کی کتابیں بلکل صحیح فرماتے ہیں سو فیصد مائدہ بقرہ بہت جگہ پہ بلکل صحیح ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں تورہ زبور انجور موجود ہی نہیں ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل آج کے تارک میں آپ ٹیچر ہیں میں تعلیم ہوں آپ ٹیچر ہیں نا آئیم سٹوڈنٹ آف کمپائرٹی ویلیجن جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے ہم انجیل کو مانتے اللہ کا کلام بائیبل کو نہیں بائیبل کیا ہے بائیبل یہ لفظ کان سے آیا ہے from the word بیبلوس بیبلوس مطلب کتابوں کا کتاب صحیح کیا نہیں آپ ٹیچر ہیں یہ ہم مانتے ہیں اب آپ پڑھیں گے گوزپل اکورڈنٹو مارک گوزپل اکورڈنٹو ماتھیو گوزپل اکورڈنٹو جون گوزپل اکورڈنٹو لیوک ہمیں چاہیے گوزپل اکورڈنٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام وہ کدھر ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی اسی لئے کبھی کبھی مسلمان گلت کرتے ہیں میں کہتا ہوں بائیبل تو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں انجیل میں بنا بھائی ساہب میں نے بائیبل کا انجیل نہیں کہا یہ بائیبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام میں جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے آنسر میں جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھائی چار تورہ غبور انجیل قرآن لیکن سورہ را سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر 38 میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ولی کلی اجنین کتاب لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لئے تھے تاکہ میں تکنے اور صرف ایک لوگوں کے لئے تھے مثال کے طور پر جو انجیل جو نازل کی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے بائی بل میں بھی اس کا دکھر ہے تو وہ محدود تھا تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کے اسے محفوظ رکھے آپ ٹیچر ہیں اچھا ایڈیشن آگئے کتاب کے ایڈیشن فرسٹ ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن بھائی صاحب ٹیچر ہے کالیج میں برابر آپ بلیں گے بچے لوگ فرسٹ ایڈیشن پڑو آپ کیا بڑے گے لیٹس ایڈیشن پڑو کالی کا نی آپ بولیں گے بچے لگوں کو عرے پرسٹ ایڈیشن پڑو کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کیلی آپ بولیں گے سب بچے پہلین ایڈیشن پڑو کوئی بولیں گا پاکیسان میں کئی ٹیچر بولیں گا ہاں کے نی آپ کیا بولیں گے لیٹس ایڈیشن پڑو اگر سائنس پڑھا رہے لیٹس پڑھو کچھ لوگ ریسرچ کرتے کچھ لوگ ریسرچ کرتے آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے میں ریسرچ کر رہا ہوں میں نے پڑھا بائیبل میں بولتا ہوں پوری بائیبل پڑھنا وقت دائیا مت کرو پاگل بنے گیا میں پڑھا ہوں آپ لوگ کیوں وقت دائیا کر رہے ہیں میں آپ کو شورٹ کٹ میں سمجھا داؤں سمجھے آپ کیونکہ انجیل ہدایت کی کتاب ہے لیکن اس وقت کے لئے اور آج محفوظ نہیں ہے آج کتنے قسم کے بائیبل ہے بولو کتنے قسم کے بائیبل ہے آپ جانتے ہیں there are how many versions of the bible there are quite a few versions quite a few آپ کا few کا limit کیا ہے حیث نمبر کیا ہوں گا کیونکہ یہاں ایک سیکنڈ ہوتا ہے ایک گھنٹا few مطلب کتنا جتنا بھی ہو I don't know آپ کے حساب سے بھائی میں پنجاب میں مجھے پتا ہے وہ آپ کا بھائی ایک سیکنڈ ایک گھنٹا بولتا ہے آپ کا few کتنا ہوتا ہے thousand, ten thousand less than one hundred less than one hundred غلط میرے لائبرری میں دو سو بائیبل ہے دو سو چالیس there are thousands of versions of the bible according to christian scholars there are 24,000 different manuscripts of the bible and no two identical چو بھی سہزار manuscripts چو بھی سہزار اور کوئی بھی دو سیم نہیں ہے میرے لائبرری میں بھائی میں دو سو تقریباً دو سو چالیس دو سو پچاس بائیبل تھے less than hundred few قرآن عربی قرآن کتنے ہیں ایک ترجمہ ہوں گے یہ یہ جو بائیبل کا ترجمہ نہیں version original manuscript ڈیفرنٹ ہے تو کن سے پڑھنے بولوں گا میں ان کو تو سر جو اوریجنل ہے وہ پڑھیں آپ جا کے جو اوریجنل ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں نا میں نے کہتے ہیں بھائی آپ کریشنز گولز کو پڑھے ہی نہیں اور میں ترجمہ ہوں گا اوریجنل ہی نہیں چوبیس ہزار یہ بول سکتے ہیں یہ اوریجنل سے سب سے قریب ہے اچھا کچھ لوگ کو پڑھنا چاہے میں پڑھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ آپ سکول کے اندر بولیں گے کالیج میں بولیں گے اوہ بھائی صاحب آج کتاب کا آپ سائنس پڑھیں وان تو ٹوڈی سب پڑھو بولیں گے کچھ لوگ کو بولیں گے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا ہے کس طریقے سے ایڈیشن آئے وہ میں ہوں نہ پڑھنے کے لئے میں کیوں باقی لوگ کو بولوں گا دو بلین لوگ کو آپ کو جواب مل گیا کیونکہ یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہے بلکہ وہاں پہ تو اچھے پوزٹی ورڈز میں ایگس میں راہ ہے ہدایت ہے نور ہے ایک آیت کیا بولتا ہے ایک آیت نہیں یا تبدیل ہوئی ایک آیت یہ حدیث میں ہوگا لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر سیونٹی نائن فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِيهِمْ سُمَّا يَقُلُونَ حَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِي سَمْنَنْ قَلِيلَ وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بکھ لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہیں قرآن کیا تھے تبدیلی کی بات تو نہیں نہیں کی کہ تبدیل ہو گئی ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہی تو وہ لائنہ میں اوریجنل موجود ہی نہیں یہ سب جتنے بائبل ہیں ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے اور اس کا ذکر یہ بائبل کا اشارہ ہے یہ ذکر جو بائبل کا یہ ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْسِبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِيهِمْ سُمَّا يَقُلُونَ حَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِي سَبْنَنْ قَلِيلَ فَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا يَقْسِبُونَ فَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا انہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ سے ہے وہ کیوں لکھتے ہیں کچھ پائی سے کمانے کے لیے کہے کہ وہ ان کے یہ غلط ہے سر کینے سے سامتھیں نوو یک نوٹ سے اچھینے سب پلیز دونٹ سے کیونکہ اچھوارا گوڑ پروفیسر میں آپ کو تیس بار پوچھا آپ بولے گے سارو ایڈیشن پڑھنے کا چپ بیٹے چپ بیٹے آپ اگر ٹیچر ہے آپ کا سائنس کی بیس وی ایڈیشن چل رہی ہے آپ اپنے سٹوڈن سے بولیں گے سب سٹوڈن سے پہلا ایڈیشن ون ٹو نائنٹین بھی پڑھو جوابی نے دے رہے اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں ماف کرنا ماف کرنا آپ حق کے انسان نہیں ہیں آپ جب فض گئے موئنے کھلتے دوسری سوال کرتے ایک آیت بتاؤ آیت بتائیں چپ بیٹے گے ارے بھائی جرا تو تسلیم کرو ہاں سوری آی میڈا مشٹیک مانٹر ختم سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا سر آپ اپنے مطابق بات کرے نا میں نے اچھا بھائی کیا پنجاب میں سکھتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے اور ٹوئنٹی ایڈیشن پڑھائے جاتی کیا آپ کے پنجاب میں بولتے لوگ ہیلتھ مینسٹر میٹے ہیں ایڈوکیشن بھی ہے کیا آپ سکھاتے کیا بھائی پہلے انیس ایڈیشن پڑھو سکھاتے کیا یہ دوک جب پھت جاتے نا ایک اکل میں انسان کیا بولیں گا کم از کم تسلیم کریں گا میں پھت گیا مطلب کچھ تو انتلیجنٹ ہے وہ بے کوف انسان تسلیم نہیں کریں گا پوری دنیا کے سامنے کلو لوگ دیکھ رہے آپ کو سر I respect you I want to why you respect me but you're not respecting me I have asked you a simple question you as a teacher I'm not a teacher will you tell your students to read the first 19th edition you're not opening your mouth لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا کوئی بھی کتاب ہو بھائے بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا بلکل صحیح کیونکہ لینگویج بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو میں بے اوکوف ہوں کہ مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو ہاں جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے جہاں دعویٰ کرنے کا میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسس پڑھنے کا ہے تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو پھر جاتے ہیں بائبل اس میں فرق ہے کیا فرق ہے بھائے ایڈیشن ایڈیشن ہے تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پائیسہ کمانے کے لئے پائیسہ کمانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ان پر پھٹکارتا ہے اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بے اکو بن جاتے ہم جیسے لوگ انیرائز کرتے ہم بھی پڑھتے باقی مسلمان میں میں پڑھتا ہوں باقی مسلمان کے بیعاف پر میں پڑھتا ہوں میں فرض کفایہ کر رہا ہوں فرض کفایہ سر آپ کی بات مانیں یا قرآن مجید کی بات مانیں قرآن مجید میں لکھا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے بھائے میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ کنتم خیرا امت نخرجت ناس کو مسلمانوں لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاو قرآن مجید کہتا ہے تعالیٰ علیہ قلیمت انساوائم بینے نو بینے کم آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے میں یقصانیت نکالتا ہوں یقصانیت نکالتا ہوں آپ کے پادریہ اگر قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینڈ کرتا ہوں نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں یہ میرے تقریر ہے سیمیلیارٹیز بٹوین اسلام ان کرشیانٹی سیمیلیارٹیز بٹوین ہندوئزم ان اسلام آپ کے ویلیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرار ہے تو مجھے مجبورن جانا پڑا مجھے تو یہ year 2000 ہے میری عمر صرف 35 سال تھی اس ٹائم اور جا کے ڈبیٹ کیا میں اس سے حالامدللہ اس نے سٹیج پہ تسلیم کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اتنے گلتیاں نکالے بائبل میں مجھے پھر سے بائبل پڑھنا پڑھے گا سچے انسان تھے آپ جیسے نہیں تھے تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے آپ تو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو قویشن پوچھتے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا you started humiliating me میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں مائک بننے کر رہا ہوں اتنی دیر ساڑھے بارہ بجے کوئی کرشن مشنری بیس ہزار کے مجمع میں میں علاو کریں گا کوئیشن آنسر کرنے کے لئے وہ تو صرف تقریح کرتے ہیں ہیومیلیٹ کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا کہ نے آپ نے بولو ایک آیت دکھو میں نے جواب دیا آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاءاللہ ڈاکٹرز آکر نائنگ تھانکیو آپ تھانکیو بھی نہیں بول رہے ہیں رات کے سارے بارہ بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم برگرات کر رہے ہیں اور بولتے ہیومیلیٹ کر رہے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو ہدایت دے تھانکیو بولنے کے بطلے ہیومیلیٹ بول رہے ہیں تھانکیو آپ میرے کوئیشن کا جواب دیں بہت شکریہ جواب تو دے بھی دے آپ کے ایک سوال کا نے تینوں سوال کا جواب دیا کیونکہ بائیبل یہ جو بگڑی وی فارم ہے انجیل کا قرآن میں کہا نہیں لکھلا ہے کہ بائیبل اللہ کی کتاب ہے قرآن میں لکھلا ہے انجیل آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے آج جو بائیبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے لئے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہے میں کرتا ہوں اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے تاکہ وہ دین کے طرف لے کیا ہے سب مسلمان کو وقت آیا کرنے کی ضروری نہیں اور جا آپ نے کہا ایک بھی آیت بتاؤ جو بگڑ گئی وہ تو کہہ دیا ہوں کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب آپ کے دو تین سوال سب کا جواب دیا آخر میں اپنے thank you اللہ کو ہدایت دے I love you may Allah guide you so that you come on the straight path thank you very much I will also pray for you in the name of Jesus thank you مائک نمبر 2 پہ کوئی نون مسلم بھائی ہے جس کو سوال پوچھنا ہے مائک نمبر 2 سر ہے جی سر ہے چاہاہ یہ امام صاحب کے طرف سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی یہ جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں پلیز آپ تعلی نہ بجائیں آپ تقبیر کریں لیکن آپ تعلی نہ بجائیں یہ مسجد ہے اس کا ڈیکورم رکھیں امام صاحب کا یہ ایک ریکویسٹ ہے میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا جزاک اللہ آپ تقبیر کریں لیکن آپ تعلی نہ بجائیں مائک نمبر 2 پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں مختصر مسیح یسو میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میرا نام گلفام سنیل ہے اور میں تقابل دیان کا ایک طالب علم ہوں میرا ڈیکٹر صاحب سے سوال ہے ڈیکٹر صاحب کے مطابق کہ حضرت عصر علیہ السلام کو موت نہیں آئی اپنا نام کیا بتائیں آپ نے گلفام سنیل آپ کا ریلیجن کیا ہے مسیح ہوں میں کرسٹین جی آپ کا سوال کیا ہے ڈیکٹر صاحب کے بقول کہ حضرت عصر علیہ السلام کو موت نہیں آئی میرا سوال یہ ہے کہ اگر عصر علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مسلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی نمبر ایک تینکیو میں ایک ہی سوال آپ کو علاو کروں گا اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈیکٹر زاکر نائک ہمارے مہمان ہیں اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیس انٹرجیکٹ نہیں کیجے گا اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تب آپ جواب دیجے گا میرے آپ سے ریکویسٹ اب آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجے گا بھائی صاحب کا سوال ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عصر علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی ان کے جگہ پہ کسی اور کسولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عصر علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا یہ آپ کا وہم ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ون ففٹی سیون وہ کہتے ہیں یہود لو کہ ہم نے عصر علیہ السلام کا قتل کیا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلُّوا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا ولیکن شبی عالم جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غرط ہے اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولیکن شبی عالم وہ غلط ہے وَمَا قَتَلُوا يَقِينَا ان کو شولی قتل نہیں ابھی لوگ کہتے گا ایکس ہوا وَائِ ہوا جی ہوا قرآن کی آیت کلیر ہے کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا لیکن کچھ مفسری ہاں گوسپل آب بانے میں پڑھتے ہیں گوسپل آب بانے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ عالم اللہ عالم ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے تو جو لوگ اس کو انیلائز کرتے ہیں جب اللہ نے کہا کہ غلط ہے تو غلط ہے میں کیوں میں نے ٹائم نہیں سکروں کیا ہوا اللہ نے صاف کہا گیا ہے وَمَا قَتْلُهُ وَمَا صَلَوُهُ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا ولیکن شب بھی آلو وہ الگ باتیں کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہیں گا وہ ہوا ہیں گا اللہ نے کہا ہے نہیں کیا گیا نہیں کیا ہے ان کے جگہ کس کو لگا ہے یہ باقی آپ کو کرشن کتابوں میں ملیں گے اور کچھ مسلمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے بہت کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولیکن شب بھی آلو جو ڈیفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کرنے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے تو قرآن میں نہیں لکھا ہے یہ ایک گوسپل آف بانیبس میں لکھا ہے عیسائی کے کتابوں میں اور کیونکہ گوسپل آف بانیبس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے اس کے اپنے لوگ نے کتاب لکھے میں گوسپل آف بانیبس پڑھا ہو لیکن میں بولتا ہے ٹائم مز بیس کرو کیوں قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو دس وہ کہتے ہیں یہود نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں یود نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو حج کے لئے جاؤ روزہ رکھو زقاة دو کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں تلک امانییهم یہ بقواس ہے بقواس قل حتو بنانکم آپ کا ثبوت پیس کرو بران پیش کرو انکون تم صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود نصارہ کہیں گے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امانییهم یہ بقواس ہے بقواس قل کہو حتو برانکم اپنا ثبوت پیش کرو بران پیش کرو انکون تم صادقین اور اگر آپ سچے ہیں تو کرشن کہتے ہیں ہمارا بران کیا ہے my bible says this my bible says that my bible says this my bible says that تو میں کیا کروں bible کو نگل لوں اگر کوئی شناپتی کارٹ دکھاتا ہے ہم چیک کرتے ہیں بھائی کیا لکھا ہے کوئی گوسمیل اور بانے پیس بہت کم لوگ دکھاتے ہیں اکثر کرشن کہتے ہیں بائی بل تو میں گوسمیل اور بانے پیس کیسٹڈی کروں گا تو پہلا بحث کرنے پڑیں گا آپ کا بران کیا ہے عیسائی کہتے ہیں ہمارا بران بائی بل ہے not gospel اور بانے پیس تو تحقی کرنا چیز بات ہے کر سکتے پر فائدہ بہت کم ہے جب میں ان کے بائی بل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ اس ویڈی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا تو میں gospel اور بانے پیس پہ کیوں جاؤں بھراب نا میرے بھائی میرے سوال کمپلیٹ ہو گیا سوال دو جب میں میرا جواب بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ کو سوال مختصر کا کرنا چاہیے میرا جواب کمپلیٹ ہو پھر آپ بول دیں میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہو آپ لائن کی پیچھے جاؤ وقت ملیں گا تو آپ پوچھ سکیں گے سوال خواتینوں سے کافی دیر تک کوئی بھی سوال نہیں ہوا ہے تو خواتین سے جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پھرے خواہد سے خواتینوں کو موقع دینا چاہیے پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں اور مختصرن اپنا سوال پوچھیں اسلام ایکم سر وائکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو سر میں میرا سوال بھی ہے لیکن پہلے میں جو انا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ کا نام کیا ہے میرا نام عفت ہے اور میں اڈیشنل پنسپل ہوں کاللیج آف نرسنگ کسور آپ پرنسپل ہیں سکول کی جی فرمائیے اور سر میں جو ہے وہ سر زاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈریئٹ کرنا چاہتی مجھے کوئی لیگل پروسس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دیں ماشاءاللہ تکبیر 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 بھنجی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پر ڈریئٹ کرنا چاہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو عجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور بقرہ میں سنا نمبر دو آیت نمبر دو سو ایک سٹھ اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو چھے بوٹے دیں گا ہر بوٹے پر سو دانے اور وہاں اللہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس سے زیادہ دیں گے اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مجھ سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پسندیش کتنا دیتے ہیں not value اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عن جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو حضرت عمر رضی اللہ عن وہ آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتا اپنے گھر پہ کیا چھوڑا تو انہیں کا آدھی دولت اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عن اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آ گیا ہوں گا اور امان بہت تھا لیکن پسنٹ رہتا ہے ففٹی پسنٹ اس کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عن وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے کانٹیڈی میں کم ہوں گا اللہ کے ذریعے فرماتے ہیں آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا مطبع سو فیصد تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پسنٹیج is important not the amount اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس کا حجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ نے کہا کہ فرضہ کے نائک میری اہلیا پاکستان میں میری ساتھ آنے والی تھی لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا اس کا نام ہم نے رکھا عمر حضر تمہار حضر لوان کے بعد کیونکہ اس کی طبیت خراب تھی تو میری اہلیا نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی اور انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو رات کو گینے تو پرسو نہیں تو کل ابھی تو منڈے آ گیا نا تو منڈے ہوئے گا تو کل ہوں گا چوز دے پندرہ تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے آپ اگر ان سے ملنا چاہتے تو مل سکتے اور انشاءاللہ ان کے کئی تخریر میری سے زیادہ میں نے کہا تھا ہمیں ہفتے میں تین تخریر کروں گا میرے اہلیا کا پروگرام تھا کم از کم سانٹ آٹھ تخریر سانٹ آٹھ تخریر کرنا ہفتے میں لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کے وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیر کر پائیں گے کیا پتہ نہیں انشاءاللہ پندرہ تاریخ کو آنے والی میری اہلیا صرف خواتین میں تخریر کرتی ہے انشاءاللہ آپ اگر وولنٹیرز کو کنٹیک کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیا سے آپ سے ملنے کو اور میری اہلیا بھی پنسپل تھی اسلام انٹرنیشنل سکول کی اور وہ بھی ایک دائی ہے اور صرف خواتین کے درمیان وہ تخریر کرتی ہے لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو رکولی نہیں کرتی ہے اگر کرتی ہوتی تو شاید میری سے زیادہ فیمیس ہوتی لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لئے وہ اس بات کو نہیں مانتے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ میرے ساتھ نہ آسکی لیکن مجبوری تھی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ وہ شاید کمپنسٹ کریں گی جب واپس آئیں گی انشاءاللہ دو دن بعد یا آپ کہہ سکتے کہ ایک دن بعد ارلی ماننگ آرہی ففٹین دارک کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ اونیورسٹی کچھ اسلامی قدارے میں جو خصوصاً خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہاں تقریر کریں گی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں عجر دے اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی امونٹ ہے آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہیے تو اسلام اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں جب آپ چارٹی کرتے ہیں جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چھپ کے بھی کر سکتے اکثر چھپ کے کرنا چاہے آپ دائیں ہاں سے دے تو بھائیات کو معلوم نہیں پڑھنا چاہے لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے پچاس ہزار یا میں گننے سکتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں اور لائیف تیلکاس ملینز لاکھوں کروں لوگ دیکھ رہے تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی حجر آپ کو جائیں گا اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا حجر دے اجاب بہن جی آپ کا کوئی سوال بھی تھا آپ نے ریکویسٹ جو کی آپ کہہ رہی تھے آپ کا کوئی سوال ہے آپ سوال پوچھنا ہے اگر چاہیں تو مجھے آپ نے کراچی میں اناؤنس کیا تھا کہ آپ کی وائیف آئیں گے میں بھی ملنا چاہ رہی تھی اسی کام کے لئے باجی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں گے آواز آپ کی کلیر آنے رہی ہے جی میں نے کہا کہ میں کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائیف آ رہی ہے لاہور میں میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے اور اس کے لئے یہی کے بھی جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں آپ اس کا جواب تو زاکر بھائی دے چکے ہیں انشاءاللہ آپ والنٹیرز کو کانٹیک کیجے گا آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجے گا انشاءاللہ زاکر بھائی کے جو وائیف ہیں وہ والنٹیرز کے تھوڑ یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیک کریں گے اور انشاءاللہ آپ ٹیش میں رہیں گے ٹھیک ہے سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامی انٹرنیشنل سکول پاکستان میں بنائیں ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتی ہیں ہم اپنے بچوں کو کانٹیک کریں گے ہم اپنے بچوں کو کانٹیک کریں گے بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلام انٹرنیشنل سکول جیسا سکول قائم کریں اور یہ ریکویسٹ تقریباً بیس سال میں صرف پاکستان سے سکڑ ہوا ہے دنیا سے دو ہزار ہوا ہے سکول قائم کرنا تو آسان ہے چلانا بہت مشکل ہے اور اسلام انٹرنیشنل سکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں سکول بنیں افسوس کی بات ہے کوئی بھی سکول دس فیصد بھی میار پہ نہیں آیا کیونکہ ہمارا جو میار ہے وہ ہائی کالٹی ہے لوگ فالو کرتے سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ون اسٹو فور سٹاف ون اسٹو ٹو چار سو بچے کے لئے دو سو سٹاف نہیں نہیں ہم ڈاکٹرز آکھنے کو فالو کریں گے لیکن چار سو بچے کے لئے صرف چالی سٹاف رکھے گئے تو اگر آپ پلر کوئی کاٹ دیں گے تو اسی لئے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لئے میں نے کہا تو تقریر سنو اس کو فالو کرو بعد میں میں آپ کو دوں گا لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا کیونکہ سکول بنانا بہت اچھی بات ہے اسلامی سکول سکول چلانا آسان ہے لیکن اسلامی میار پہ قرآن اور حدیث کے میار پہ اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے اللہ کی بدت سے ہم نے کر دکھایا اللہ کی مطلب سے دو سکول ہے ہندوستان میں کئی آفر ہے جو بھی لوگ نے آفر کی چالیس ملین ڈالر پچاس ملین ڈالر لیکن اس پہ وقت کافی دینا لگتا ہے دینا پڑتا ہے ہم نے کیا کیونکہ فرسے کے فیادہ ہمارے بچے تھے فارق تھے بیٹیاں تھی کر دیئے ہجرت کرنے پڑی اب پھر سے قائم کرنا میں انسان تو ایک ہے ایک ہوں چوبیت گھنٹہ ہوں دن میں چوبیت گھنٹہ تو تقریباً میں ہر روز چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے دیتا تھا کام دینی کام کے لئے اس میں سے ایک تیہیہ حصہ تھا سکول کے لئے تقریباً پانچ گھنٹے دن میں ایک تیہیہ حصہ پیچ ٹی وی کے لئے اور ایک تیہیہ حصہ لیکچر دینے کے لئے باقی کام کے لئے ٹراول کرنے کے لئے دعوت دینے کے لئے رسرچ کرنے کے لئے تو سکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن اب کمپیر کریں گے پیچ ٹی وی کے ذریعے ما شاہ اللہ کڑھوں لوگ دیکھ رہے ہزاروں لوگ دائی بن رہے سکول کا میعار ذرا اچھا ہے انچہ ہے کمپیر کریں گے پیچ ٹی وی اور سکول سے تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیچ ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لئے سکول قائم کرنا اچھی بات ہے لیکن کالٹی چاہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں تو ممکن ہے لیکن وقت دینے پڑتا ہے لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا سکول کیوں نہیں شروع کرتے ہیں سیم چیز جو بہن نے کہا تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ ریزرڈ چاہیے سکول اچھی باتیں ہونا چاہیے بہتر ہے اسلامی یونیورسٹی قائم کرو کیونکہ جب میں نے سکول دو ہزار سن دو ہزار میں شروع کی میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے سکول سے فارغ ہوں گا آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل سکول ہے اس کی جو اس کا جو ای لیولز تھا ای جیسی تھا کیمبریج بورٹ تھا مطلب آپ جب بھاروی پاس کریں گے ای لیول کیمبریج بورٹ کوئی مسلمان بورٹ نہیں تھا ہندوستانی نہیں تھا کیمبریج تھا which is the most established in the world ہم انگلیش اور انگریزی ساتھ میں پڑھاتے تھے بچپن سے نسری سے تین سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ تو میرے جو بچے ہیں تینوں بچے میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی A-levels تک کے اس لئے اردو کمزور ہے انٹرنیشنل انگریزی اور عربی اور A-levels پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی ریبہ میں سات سال تک عربی میں تعلیم صرف عربی انگریزی نہیں پھر ماشترز کیا وہ تین سال وہ بھی عربی انگلیش اچھی ہے عربی اور بہتر ہے تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلی سپیکنگ میں چار سال کا بچہ چار سال کی بچی پانچ سال ماشاءاللہ اس سے بڑے بجمے میں تقریر کرتے پانچ سال چھ سال کی ٹرین کرتے جب سیکنڈ سنڈرڈ میں جاتے چھ سال کی عمر میں فیف ٹرینڈڈ تک چار سال میں حس کراتے ہر بچے کو کمبلسوری بلیک بلڈ ٹیکوانڈو جوڈو کاراٹے بلیک بلڈ فیف ٹرینڈڈڈ تک لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی لیکن الائدہ لڑکی کے لئے افتادہ خاتون رہتی لڑکوں کے لئے آدمی رہتا ہے ہم کو تیار رہنا چاہے نا سویمنگ کمبلسوری ہم پھر سکھاتے بائیبل یہ کہہ رہتے ہیں بائیبل پڑھنے کیوں نہیں بولتے ہمارے سکول میں پڑھنا فرض ہے اسلام میں فرض نہیں ہے ہمارے سکول میں فرض ہے ہم بائیبل سکھاتے ٹریننگ کراتے وید پڑھاتے کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے تو اور ہمارا مقصد تھا کہ پچاس فیصد بچے میننشٹریم میں جائے ڈاکٹر انگینئر لائیر اور پچاس فیصد اسلامک میں آلم بنے ٹیچر بنے دائی بنے جو پچاس فیصد اچھے بچے وہ اسلام کی طرف جاتے جو کمزور ہے وہ ڈاکٹر انگینئر بنتے ہیں ہمارے مہاشرے میں کیا بچہ فیل ہوگی اس کا حافظ بنا ہمارے سکول میں جو اچھے بچے وہ جائیں گے جامت الامام امام محمد بن سعود انیورسٹی اسلام اکنیورسٹی اور مدینہ جب تجربہ ہونے کے بعد میں نے کہا دو ازار میں جب میرا جو ویجن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے سکول سے فارق ہوتا ہے پندرہ سال پڑتا ہے نوسری جنے کے جی سینے کے جی پھر دس سال اور دو سال باروی انشاءاللہ دنیا میں کامی دالو نائنٹی فائی پسنٹ وہ سہی راستے پہ رہنگا جب میرا پہلا سکول کا بیچ اس میں میرا بیٹا تھا وہ دو ازار بارہ میں فارق ہوا میڈیا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹاک شیطان ہاں بھی ہو گیا یہ معاشرے یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کے وجہ سے میرا پسنٹیج بھی کم ہو گیا معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کے چیزیں بڑھ گئے یہ بارہ سال میں اس کے لئے ضرور ہے کہ بچہ بھائے بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ آگے بھی پڑے نہیں تو بھٹک جائیں گا کافی نہیں ہے ابھی میرا یہ ہے کہ سکول شروع کرنا آسان ہے اسے برابر اسلامی طریقے سے with modern education difficult ہے ناممکن نہیں تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامی یونیورسٹی قائم کروں گا تو ما شاءاللہ ملیشا کے اندر ایک راجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا ایک سینے کہ ہم ہم کو فنڈ کریں گے تو میں نے کہا کہ ابھی طرح میں مشروف ہے تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کریں یونیورسٹی کو یونیورسٹی میں دعویہ کالج چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ سکول کے قائم کریں جو چاہیے ہم ملیں گے اور میں جانتا ہوں میں جب دیکھا پاکستانوں کی محبت جب میں نہیں آیا تو ہم اتنا محبت کرتے تھے آنے کے بعد تو اور کرنے لگے تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسلامی یونیورسٹی قائم کریں گے نہ کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے کراچی ہو لاہور ہو اسلام آدھو انشاءاللہ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں اگر ایک بچہ جو پندرہ سال سولہ سال اٹھرہ سال کا ہو جاتا ہے اس کو ذہن ایک بنتا ہے جب اس ٹائم وہ اسلامی انیورسٹی میں جائیں گا انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے دعویٰ سکھائیں گے پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھا سکتے بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے لیکن پندرہ سال کے عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہے گا 95% جو وہ پندرہ سال میں سکھیں گے ہم اس کو تین یا چار سال میں وہ لیول کا بنا سکتے لیکن جو بچے انیورسٹی میں آنگے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے گیا تو اور اچھا ہوں کیونکہ سکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے انہیں بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں جو بھی چاہیے تو انشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسری بنایا جس کی زبان انگلیش ساری عربی نمبر انگلیش اور اردو تینوں رہی ایک ہوتی ہمارے معاشرے کی زبان انٹرنیشنل زبان انگلیش اور ایک ہوتا ارب ارب لغاف بہت اہم اور انشاء اللہ انہیں کہ آپ مل جائیں پاکستان میں اثر ملیں گے نہیں ملیں گے تو بھارے سے لے آئیں گے اگر دنیا کی ایک اچھی میار کی انیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاء نیشنل سٹینڈرڈ کی اسلام یونیورسٹی قائم کریں گے اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالی اس خوائش کو جل سے جل مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم تین جگہ اور جگہ سے بھی آفر آگے فیصلہ بات سے آگے باقی جگہ سے ابھی ابھی آج صبح کوئی آئے فیصلہ بات سے کتنی اکر چاہے ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے ہم جب بنائیں گے تو اس کو نون پروفٹ بنائیں گے پیسے کمانے کے لئے نہیں لیکن اگر ہم کالٹی چاہتے آپ اگر سنگ دانا دیں گے تو آپ کو مندر ملیں گے اس کی پینٹ سگیٹ منکی اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے تو ہم کالٹی کی بنائیں گے اگر پوری فیز اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکل ہوں گا تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو لیکن اس میار کا ہو آج کے تاریخ میں ایڈیوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے سچی اور جائز ہے مجھے آفر آئیت دوبائی میں ہم سروی کیے اسلامی سکول شروع کرنے کے لئے 140 ملین درم اور تقریبا 40 ملین ڈالر 4 کرو ڈالر اور شخص نے کہا جس دن سکول شروع کریں آدھ تمہارا جو منافع آپ کو کرنے کرو مجھے کرنے میں کروں گا پہلے تمہیں ہاں بولا بھائی میرا وقت دعوی اور امپورٹنٹ ہے پیسے تو اللہ نے بھوت دیا لیکن ارادہ ہے کہ ہم ہم ہائی کالیٹی کی بنائیں گے فر نوٹ پروفٹ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال دیں گے انشاءاللہ آمین مائک نمبر ون پہ جو سوال پوچھنے کے لئے تیار ہیں پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں ان کا مائک کھولیں ساؤن انشین اپنا نام بتائیں اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر اپنا سوال پوچھ سکتے آپ اسلام علیکم ڈاکٹر زاکیر میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہم پلین پر سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیز جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ خدا ہوتا تو تمہیں بچانا لیتا بائیس صاحب نے سوال کیا کہ ہم جو پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑتے اور کئی بار ایس ہوتا کہ پلین کیش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی اس کا فائدہ کیا دعا کا میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا تو میں کہتا ہوں کہتا ہوں کیوں میں دس گناہ اور خوش ہوں کیوں پہلے جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے بہتر ہے تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو قبول ہوتو الحمدلللہ نہیں قبول ہوتو سبح الحمدلللہ میں اس کی اس کا ایک بزنیس ڈیل تھا اس ڈیل میں اس کو 1 billion ڈالر ملنے مارے تھے کتنا 1 billion ڈالر وہ جب جاتا ہے ایپورٹ کی طرف ٹرافک ہوتی ہے بہت شدید ٹرافک ہوتی ہے اور ٹرافک کے وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے وہ کہتا یہ میرے زندگی کا سب سے بکترین دن ہے ٹرافک کے وجہ سے پلین مس کی وہ میرا appointment گیا 1 billion ڈالر کا انقصان وہ کہتا یہ میرے زندگی کا سب سے بکترین دن ہے ٹرافک رہتی وہ ٹرافک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو پھر بھی ٹرافک رہیتی وہ ریڈی آن کرتا ہے اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یوک کو وہ پلین کا crash ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے تو وہ سننے کے بات کہتا ہے الحمدلللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہتر ان دن ہے کیا ٹرافک کے وجہ سے میری پلین چھڑ گئی اور میری جان بج گئی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہے جو شاید آپ کے لئے بہتر نہیں اور اس چیز کے لئے نفرت کرتے جو آپ کے لئے بہتر ہے اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ کریں گا ایتھی تو جانتا ہے اللہ کیا تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے مثال کے طور پہ ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہئے ہالی ڈیوڈسن تاؤزن سی سی دعا کرتا نہیں ملتی اللہ تعالی جانتا اگر میں ہالی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا تاؤزن سی سی کی اس کا ایکسرن ہو گا اور وہ لگنا ہو جائیں گا اللہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے آپ سمجھ رہے وہ ایتھی کیا جانتا ہے ہم اللہ وہ کہیں گا الحمدلللہ نقصان ہوئے گا تو بھی الحمدللہ کہیں گا کیوں ایک اچھا مومن فائدہ میرا فائدہ ہوا بیس فیصد نقصان ہو تو کیا بولیں گا اگر بیس فیصد نقصان ہو کیا بولیں گا الحمدللہ صرف بیس فیصد ہو ہو سکتا کہ پچاس فیصد نقصان ہو تو ایک مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اب سمجھے تو یہ یقین ہے ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے دعا کرتے پلین میں اڑے کیا پتہ ابھی آپ جا رہے مجھ سے پاکستان نہیں جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لئے گرین پیسچرز انگلیش پہ بولتے گرین پیسچرز کمانے کے لئے جا رہے یہاں بچار اچھا نمازی پاشلہ نمازی زکاة دیتا ہے حج کرتا ہے پلین میں جاتا ہے میں امریکہ جاؤں گا کریش ہو جاتا ہے ارے بچ گیا امریکہ میں جاتا تو جنت میں جاتا تھا کریش ہو گیا تو جنت میں جائیں گا نا وہ دعا پڑی تھی اللہ نے دعا سنی سمجھ اللہ نے دعا سنی اس کی ارے وہاں امریکہ جائیں گا شرابی بنے گا مکار بنے گا ایاش ہی کرے گا یہاں بچار اچھا تھا اچھا مسلمان تھا پاکستان میں آپ سمجھ رہے تو پلین کریش ہو تو کم جنت میں تو گیا نا آپ سمجھ رہے تو یہ اللہ کا نظام ہے آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کے احکامات پہ فالو کرنا چاہیے اور انشاء اللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتہ پائیں گے جب مائک نمبر ٹو پہ اگر نون مسلم ہیں تو آگے کریں ورنہ اپنا سوال پوچھیں مائک نمبر ٹو مردوں میں سے میرے لیفٹ ہینڈ کی طرف سے مائک نمبر ٹو پہ اگر کوئی ہے سپیشل نون مسلم ورنہ اپنا سوال پوچھیں کوئی ہے جی آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا مختصرن سوال پوچھیں can you can you repeat your name what's your name my name is Rusita Rusita you are muslim or non muslim i'm a new muslim okay please ask your question yes i accepted islam about 12 years ago when i was in the united states after watching your videos on youtube i'm a sri lankan who has been living in pakistan i'm still learning urudu so it is preferable if you answer my questions in english i'm a cambridge oa level physics and mathematics teacher and was the owner of a youtube channel called abraham institute i was waiting to take my shahada from you but certain muslim asked me to say the shahada without delay and later if i get a chance to meet you i can say it again therefore today i want to take the shahada in public from you to declare that i am a muslim and i would like to give you a hug on stage and take a copy of the quran from your hand if it is available before that i have many questions pertaining to islam in the muslim umma i will ask my first question now and if you allow me i will ask the remaining questions one at a time yes my first question how can i convince my mother to islam she is a buddhist and graduated with a degree in arts from the best university in sri lanka she has not studied science thank you the brother has said that he has reverted to islam about 12 years back in america he saw my videos and he was inspired by my videos then some muslim say that and his desire was to take shada from me some muslim said that you should not delay shada and what that muslim said is perfectly correct even though if you have been inspired by my video you should not delay even by one second the day you are convinced what he said is right and you did the right thing now your desire is that you take the shada from me in public and inshallah do that and then you want to come on the stage and give me a hug inshallah you can do that also thank you before we take the shada and before you take the hug I will answer your question that your mother is yet a Buddhist how will you convince her yes I have given a talk on Muhammad in the various religious scriptures and there I have spoken about the prophecies in Buddhist scriptures abiding prophet if you see that will help you a little bit how to convince her then there are other lectures of mine for example misconception about Islam Quran and modern science is the Quran God word all these video lectures of mine they are logical and I'm sure you know which videos of mine convinced you the same video you can show her my request to you is that when you talk to your mother see to that you are more humble to her you are more kind to her if previously you were kind you have to be more kind you have to show a difference that once you accepted Islam you have become more kind more humble more loving she should feel what happened to my son how come he become more kind then you should say this is what my religion teaches our beloved prophet said paradise lies beneath the feet of her mother so all these teachings if you tell and inshallah give her the translation of the Quran and my videos inshallah I pray to Allah that may he give a hidayah inshallah I will change my way of doing the avat of her yes and as far as giving shada it's not a requirement at all but saying the shada again is no problem I say the shada very often so no problem at all inshallah I say it in Arabic and you can repeat it I know that you have been a revert since 12 years so I know you believe in one God you believe that there is no one worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad as messenger I say in Arabic and you can repeat it I bear witness that there is no God but Allah and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah mashallah you are already a Muslim you are yet a Muslim may Allah increase your levels in akhira I pray to Allah that may he give you the best life in this world and increase your level to Jannet Fridus inshallah may I ask the second question I feel we are having one question many people are waiting so by the time the second question is asked you can come on to the stage I would request the volunteers to guide him to come on the stage by the time we can have the next question I would request help and escort the brother and bring him over to the stage jazakallahu khairan mic number three mic number three اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسیز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آلہ حضاب میں مسنگ ہیں کیونکہ سورہ بکرا میں 286 ورسیز ہیں اور سورہ آلہ حضاب میں 73 ورسیز ہیں اس میں سے مائنس کریں تو 213 ورسیز سورہ آلہ حضاب میں اور 157 ورسیز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں تو یہ ٹوٹل 350 سے اباب بنتی ہیں تو قائل نے مجھے بتا دے کہ اس کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے آلہ حضاب میں سوال کیا ہے کہ صحیح بخار کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ آلہ حضاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہیں ابھی کم ہیں اور ان نے گھنٹی کی کہ دو سو تین سو ابھی کم ہیں تو اس کی انڈسٹینڈنگ کیا ہے انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں اسے کہتے ہیں ابروگیشن مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو نو ایک سو چھے اور ایک سو نو کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھولاتا نہیں لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ابروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں نسک نسک ناسک اور منسوک ناسک اور منسوک تو اس کے انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوک ہو جاتی مطلب ابھی اپلیکی بلنے تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو سکولرز ہیں وہ سٹڈی کر کے یہ کرتے ہیں ریسرچ کر کے پتا چلتا ہے کہ کچھ ناسک اور منسوک ہے مطلب ابروگیشن کی جاتی ہے تو سکولرز اس کے اوپر سٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں یہ انہیں پتا چلتا ہے کیونکہ ہمارے ہدائر کی کتاب دو ہے قرآن اور صحیح حدیث صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ذرا بھی پرابلم نہیں جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث تین قسم کیا ہوتی ہے موٹے موٹے ہی تو قسم ایک صحیح ایک ذائف اور ایک موضوع صحیح مطلب اوثنٹک ذائف مطلب ویک اور موضوع مطلب گھڑی ہوئی اس طریقے سے تو کئی یہ تو ایک ٹیپ او کلاسیفیکیشن کئی قسم ایک کلاسیفیکیشن حدیث کے تو جاتک کہ قرآن کی آیت قرآن on its own there is no problem کوئی problem نہیں حدیث میں حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ذائف ہے کہ موضوع ہے اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے ہی کہنے تو اس کے اندر محدث قرآن کے اس سے پوچھو جو ایکسپورٹ ہے تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ ذائف ہے وہ کیا کانٹیکس میں اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں تو یہ فن ہے محدثین کا کس کا جو حدیث کے ایکسپورٹ ہے تو قرآن کہتا ہے فس حال ذکری انکنت لاتا اس سے پوچھو جو ایکسپورٹ ہے تو یہ ایک فن ہے ایک عام انسان کو جاچنا یہ حدیث صحیح کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے ہر فن کا ماہر ہوتا ہے وہ محدث سنو تو دیکھتے بھئی رجال کونے اس کی راوی کیا ہے اس سے ٹکراتا یا نہیں ٹکراتا ہے اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے وہ راوی ہے سکہ ہے 8 12 categories تو یہ ایک الگ فن ہے تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے ہیں تو یہ محدثی نہیں جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہے محمدان سزو کشتی سر سر نہیں ایک question اٹھا ٹائم آپ سبر کریں زاکر بھائی وہ شیلنکر برادر جس کو آپ نے بلایا تھا ہم موف کرتے ہیں خواتینوں کے طرف خواتینوں کے سائٹ پہ اگر کوئی سوال ہے تو وہ خاتون پلیز مائک پہ آ جائیں اور اپنا نام بتائیں اپنا پیشہ بتائیں اور اپنا سوال پوچھیں اور میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اونچی آواز میں پوچھے گا تاکہ آپ کی آواز ایک دم کلیرلی سٹیج تک کے آئے جی اسلام علیکم میرا نام فاطمہ وحید گناہ کرنے کے لیے تو شیطان کو کون برگلاتا ہے بے شک ہر چیز اللہ کی مرضی اور اس کی will power سے ہوتی ہے تو شیطان کو کون برگل آرہا ہے بین کا سوال ہے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہے تو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے لیکن شیطان کو کون بھڑکاتا ہے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو کئی جگہ ذکر کئی جگہ ذکر ہے ابلیس کے بارے میں اور تقریباً سانچ جگہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابلیس سے فرما یا کہ آپ سجدہ کرو اللہ نے فرما یا انجل سے اللہ نے ملائکہ سے فرما یا کہ آپ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اور پھر ہم جانتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور اسے کہتے کہ سزا دیں گی تو ابلیس اللہ سے التجا کرتا ہے ریکویس کرتا ہے کہ مجھے رسپائٹ دو میرے سزا کو ذرا دیر سے کرو اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکا ہوں گا اللہ تعالیٰ جواب دیتے سور بکرا میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے جو میرے بندے نہیں ان کو بھڑکا سکیں گے لیکن میرے بندوں کو بھڑکا نہیں سکیں گے تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے اور ہم جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ غالب ہوں گے تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمیں لئے ہمیں امتیان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکا یا اس کا گرور تھا ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا کرتا تھا لیکن اس کو گرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا میں نور سے ہوں آنکھ سے اور میں اور عظیم ہوں تو کئی بار ہمارا جو گرو رہتا ہے ایگو وہ ہمیں جھنم میں لے کے جاتا ہے تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکا یا اور وہ اسے جھنم میں لے جائے گا ہم دانس کوشت ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فیزیکل سٹیٹ میں ہوں گے جب کہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے کیا نور فیزیکل سٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہلو آپ نے زاکر ناکہ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ وہ اپنے کالج میں سکول میں بائبل بھی سکھاتے ہیں بچوں میرے پاس دو آیات ہیں میں صرف ان سے کہوں گا کہ وہ اس کی تفسیر بیان کر دیں تاکہ جو ہم کرسچن ہیں ہمارے قیدے کے مطابق یسی مسی جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں آپ کرسچن ہیں آپ نے وضاحت نہیں کی تھی پہلے کیا سوال ہے آپ کا میرا قیسن یہ ہے کہ بائبل قدس کے اندر جی جی جو ریفرنس دی ریفرنس پڑھیں جی گوسپل آف جان فورٹین اس کی سیکس آیت یسو نے اس سے کہا کہ را حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں آتا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باب کو بھی جانتے اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے فلپس نے اس سے کہا اے خداون باب کو ہمیں دکھا یہی ہمیں کافی ہے یسو نے اس سے کہا اے فلپس میں اتنی مدد سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو مجھے نہیں جانتا جس نے مجھے دیکھا اس نے باب کو دیکھا تو کیوں کر کہتا ہے کہ باب کو ہمیں دکھا کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باب میں ہوں اور باب مجھ میں ہے یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باب مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے میرا یقین کرو کہ میں باب میں ہوں اور باب مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ اس سے بڑے بڑے کام بھی کرے گا کیونکہ میں باب کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تا کہ باب بیٹے میں جلال پائے یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں را حق اور زندگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہی سیدھا رستہ ہے اور وہی حق ہے اور وہی زندگی ہے جس میں اگر ہم قرآن پاک میں ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو راک کے لئے سرات مستقیم آتا ہے اور حق کے لئے الحق جو خدا تعالیٰ کی ایک صفاتی نام ہے اور اسی طرح زندگی کے لئے الحی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ آف گوٹ ہے نہ کہ وہ جنے ہوئے ہیں بلکہ وہ خدا کا کلمہ ہے جس طرح سے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے اور روح اللہ ہے تو میں ڈاکٹر صاحب سے اعتماد کروں گا کہ کائنڈلی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر بتائے کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ یسو نے کہا کہ میں را حق اور زندگی ہوں اور یسو سی نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باب کو دیکھا شکریہ بھائے صاحب نے سوال کیا ہے اور بائبل کو اردو میں کوٹ کیا میں نے بائبل انگریز میں پڑی ہوں تو میں سمجھ کیا کیا بول رہے ہو انہیں کوٹ کیا گسپل آف جان چیپ نمبر 14 ورس نمبر 6 گسپل آف جان چیپ نمبر 14 ورس نمبر 6 لیکن آپ کو شروع کرنا چاہے ورس نمبر 1 سی کانٹیکس اس کے اندر میرا چیلنج میرا چیلنج کیا تھا میرا چیلنج یہ تھا کہ آپ بائبل میں سے ایک ورس دکھائی ہے جس میں عیسیٰ خود فرماتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو یہ چیلنج میٹ نہیں ہوتا پھر بھی میں جواب دوں گا یہ اس میں مطلب without doubt یہ چیلنج تو میٹ نہیں ہوتا پھر بھی میں جواب دوں گا آپ نے کہا یہ جو میں میں خود میں خود میں خود 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 میں خود میں خود اور میں راستہ ہوں کوئی بھی شخص میرے طرف نہیں سکتا نو مین کم ان ٹو مین آئی نو مین کم ان ٹو بی بڑ سو تو یہ پوچ رہے ہے کہ اس کے معنی چپیو بھی معنی ہے کہ اس اللہ سلام کہتے میں را ہوں میں حق تو میں خدا ہوں برابر کی نہیں ہاں کی نہیں بلکل سا جب ہی کہا گیا ہے کہ I am the way the truth and the life no man committed to be but through me ہر پیغمبر اپنے دور میں وہ ہی رہ تھا وہ ہی حق تھا اللہ کی طرف جانے کے لئے موسی علیہ السلام کے ٹائم پہ موسی علیہ السلام was the way the truth and the life no man came on to اللہ but through موسی علیہ السلام ہو سکتا ہے لیکن اکثر علماء کہتے کہ یہ ڈاؤٹ ہے اس سے پریس کرے تو بیٹر ہے hope dance is a question thank you sir جو خواتین کے طرف بڑھتے ہیں جو خواتین اپنا سوال پوچھنا چاہتی ہیں پلیز مائک پہ آئیں اپنا نام بتائیں اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائیں بولو السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام میرا نام وجیح عدریس ہے میں میں ماسٹرز کی سٹوڈنٹ اور باجی تھوڑا آہستہ بولیں اور اونچا بولیں مائک کے آواز تھوڑا سا شار پاری میرا نام وجیح عدریس ہے میں ایک رائٹر ہوں اور ماسٹرز کی سٹوڈنٹ بھی ہوں میں نے تقریبا 9200 جو گلز تھی انہیں شریف پردہ سٹارٹ کروایا بچ آج کل بہت سی سسٹرز جو پردہ ہے وہ چہرے کا نہیں جس طرح شیح پارک نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ چہرے اور ہاتھوں کو عورت کھلا رکھ سکتی ہے تو بیرا سوال ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے مطلب کھلا رکھ سکتی ہے تو مرد اور عورت کے پردے میں کیا فرق ہے بکاس جب عورت باہی رائے گی چہرے کو کھولا لے کے آئے گی تو اپوزیٹ جینڈر بھی اٹریکشن بھی ہوگی اور فتنہ بھی پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ میں ترمزی کی ایک حدیث کو کوٹ کرتی ہوں کہ جس طرح حضرت محمونہ اور امی سلمہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھی تو اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم آئے تو جو نبی نے تھے تو ازواج نے پردہ نہیں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے پردہ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے فرمایا یہ تو نبی ہے یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہن آپ کا سوال سن چکا ہوں میں سوال سن چکا ہوں آپ کا سوال تھا کہ چہرے کا پردہ خواتین کے لئے فرض ہے کہنے اور میں نے پہلے کہ میں نے کہہ چکا ہوں اور شاید فارق نے بھی کہوں گا کہ یہ پہرے کا چہرے کا پردہ اقتلاف ہے اور یہ اقتلاف کئی سالوں سے آ رہا ہے اور آپ میری قصر دیکھیں تو اس میں ڈیٹیل میں کہا ہوں اور قرآن کے آیت سورہ نور سورہ نمبر چہو بیس آیت نمبر اکتیس اور سورہ احضاب چپ نمبر تھٹی تری ورس نمبر ففٹی نائن یہ دونوں علماء کی رائے پیش کر سکتا ہوں آپ اس میں ہے اقتلاف کئی چیز پہ اقتلاف ہے اس پہ بیعت کر کے فائدہ کیا آپ سمجھے نا تو کئی علماء ہیں کئی کتاب ہزاروں کتاب اس پہ لکھی گئی میں نے خود پڑھا ہوں تو اس پہ اقتلاف ہے لیکن ہم مسلمان کو جب اقتلاف ہے تو اقتلاف پہ احترام کرنا چاہیے سارے علماء یہ کہتے ہے کہ جو علماء کہتے ہے کہ جو علماء کہتے کہ چہرے کا فرض ہے وہ یہ بھی کہتے کہ جو لوگ چہرے کا نقاب نہیں کرتے ان پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے اور جو لوگ سمجھتے کہ چہرے کا نقاب فرض نہیں ہیں اور جو چہرے کا نقاب کرتے ان پہ تنقید نہیں کہنا چاہیے ہم نے کہی چکا کہ میری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چہرے کا نقاب کرتی ایک بیٹی نہیں کرتی تو اس موضوع پہ اختلاف ہے اور اختلاف کئی سالوں سے آتا ہے تو اس کے اوپر آپ حیث کریں ہوں آپ ترمیز علماء کی کتاب ہے آپ کو لگتا ہے چہرے کا نقاب فرض ہے الحمدلللہ کرو میں نے کب کہا کہ مت کرو آپ سمجھ جو لوگ کو لگتا چہرے کا نقاب فرض نہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں باقی ہجاب تو کرو اپنے خواتین تو ہجاب ہی نہیں کرتے سر سر کھلا رکھتے سر کو ڈھاکتے نہیں تو آپ بولتے کہ چہرے کا نقاب نہیں تو آدمی اور مرد میں فرض کیا ہے آپ جانتے ہی نہیں شریعہ کو آدمی کے لئے فرض ناف سے لے گھٹنے تک کے عورت اور آدمی میں فرض نہیں مطلب کیا نوز بلہ کیا بول رہے آپ صرف ناف اور گھٹنے کو ڈھاکی سے مرے گا کہ آپ کیا بات کر رہے ہنے آپ کو بیسک علم نہیں اگر چہرے کا نقاب نہیں رہے تو آدمی مرد میں فرض نہیں کیا بات کر رہے آپ آدمی کو سر رکھنا فرض نہیں سنت ہے کوئی بولتے سنت بھی نہیں ٹھیک اس پہ بیعت کیا اور اوپر اس کا سینہ دیکھتا جائز ہے عورت تھوڑی کر سکتی ہو تو اب کیسے بولنی کہ عورت اور مرد میں فرق نے اب کیا بات کر رہے بھے اسی لیے ہم مسلمان کو ایک دوسرے پہ احترام کرنا چاہئے ہم میں ہی سہی ہوں میں کہتا میں بھی سہی یہ یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے میں بخاری کی کروں گا صحیح مسلم کی کروں گا کیا بات کر رہے آپ اگر سمجھتے فرض ہے تو آپ کرو کون آپ روگ رہے اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چہرے کا نقاب حرام ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے تو آپ لیے ہمیں we should know how to agree to disagree agree to disagree ہم آپ آپ میں اچھے سے سلجائے بنیس پر جھڑا کر اس پہ شکریہ خواتین و حضرات آج کی رات کا آخری سوال ہم مائک نمبر ون سے لیتے ہیں مائک نمبر ون پہ جو بھائی سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپنا نام بتائیں سر حضرت میرا نام حمان ہے حمان ایوب آپ مسلم ہیں الحمدلللہ مسلم ہوں اور میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے آپ کا پیشہ کیا ہے سوال کیا آپ سوال اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر 51 میں کہ یہود ونسارہ کو دوست مت بناو تو ڈاکٹر صاحب ابھی دو تین بار کہہ چکے ہیں آئی لف یو ان کو تو اس بڑے میں میں وضاح چاہتا ہوں یہ سوال کا جواب میں کل دے چکا ہوں ریکویسٹ آئے امپورٹن کوشٹن امپورٹن کوشٹن تو مجھے بھائی صاحب نے ابو بھائی صاحب آپ کل تھے نہیں آپ نے میرے کسر دیکھ کسر دیکھتا رہ تو کسر جواب دے چکا ہوں ہر سوال کرنے والے کے لئے مرابر کے سوال کے سور مائدہ کے آیت ہے کہ آپ جہود و نصار کو اپنا دوست مت بناو جو قرآن کے آیت ولی اس کا صحیح ترجمہ ہے کہ آپ یہود و نصار کو مومن کے بنیذبت in preference to مسلم protect مت بنا اللہ کے رسول رحمد العالمین تھے نا تھے کیا نہیں تو رحمد العالمین کیا بولیں گا مجھ مجھ دشمن ہوں کیا بولیں گا اللہ بھی بولیں گا بولیں گا اللہ کے رسول رحمد العالمین تھے تھے جنے جی تھے تو آپ لوگ کی سوچ اور نظر اتنی کمزور ہے تو یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ اگر آپ کو کسی کو اپنا protector بنانا ہے آپ سمجھے نا وہ ترجمہ کا problem ہے تو اگر آپ کے پاس دو چوئیس ہے مسلمان یا گہر مسلمان تو مسلمان کو بناؤ clear cut آیت ہے protector کے لئے آپ دعوت دینا چاہتے وہ accept کریں گا ہاں تو ہمیں قرآن کی آیت سورہ فسیلت سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر چوتیس اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایویل چیز کرتا ہے خراب چیز آپ اسے اچھائی کا بڑھتا کرو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پڑوسی وہ مسلمان جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہیں وہ مسلم ہی نہیں تو آپ کا پڑوسی گیر مسلم میں تو کیا کریں آپ اس کا مطلب اگر آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی پروٹیکٹر چھننا ہے مسلم اور گین مسلم کے دھرمیان تو مسلم بہتر ہے اس کے معنی نہیں کہ آپ انس کو محبت نہیں کر سکتے آپ ان کو ہدایت دعا کر سکتے اللہ تعالیٰ اپنے چچا ابو طالب سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ تو کیا قرآن کے خلاف تھے قرآن کے خلاف تھے جی قرآن کے خلاف تھے ان کے چچا نہیں اللہ کے رسول جب اپنے چچا ابو طالب جس نے اسلام قبول نہیں کیا آپ نے کہا بہت محبت کرتے تو قرآن کے خلاف کرتے تھے نہیں آپ کو قرآن سمجھ نے میں غلط فہمی تو اور اگر آپ چاہیں گیر مسلم کو آپ کیا کہیں اللہ انہیں ہدایت دے اللہ کے رسول نے کئی بار کوشش کی اپنے چچا کو کہنے کے لئے اسلام قبول فرما لیکن اللہ کی ہدایت نہیں تھی تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ ہمارے دوست پاپی سے دوست دوست مطلب ہمارے کلی چاہے کالیج میں ہو چاہے اس میں ہو چاہے ورک پلیس میں ہو ہم انہیں قرآن کی ہدایت دے اور اسلام کے طرف دعوت دے اس کے ساتھ آخر دعوان الحمدلی اللہ 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 خلا